آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں مسئلہ چل رہا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر آقا اپنے غلام کے بارے میں کہتا ہے ہا زبنی ہا زبنی کی یہ میرا بیٹا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غلام عمر میں آقا کے تقریباً برابر ہے یا آقا سے عمر میں بڑا ہے یعنی اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو آقا نے اس کے بارے میں کہا ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں حقیقی معنی تو ممکن نہیں ہے لہذا مجازی معنی لیا جائے گا اس کا اور ہا زبنی کا مجازی معنی ہے ہا زہرون کہ یہ آزاد ہے تو غلام آزاد ہو جائے گا چاہے کہنے والا نیت کرے یا نہ کرے اس لئے کیونکہ یہاں مجازی معنی ہی متعین ہے جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اور آقا کا یہ کلام لغو ہے باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے حکم کے اندر یعنی آسان لفظوں میں کہو معنی کے اندر تو مجاز جو ہے وہ حقیقت کا خلیفہ ہے معنی میں حقیقی معنی ممکن ہو لیکن کوئی رکاوٹ آ جائے اور ہم حقیقی معنی نہ کر سکیں تو پھر مجازی معنی کی طرف جائیں گے توجہ ہے بھئی ہمارے نزدیک لفظ کا حقیقی معنی ممکن ہو تو اسی پر عمل کیا جائے گا اور جب حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکے پھر مجاز کی طرف جائیں گے تو صاحبین کہتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم میں یعنی معنی کے اندر حقیقی معنی ممکن ہو لیکن کوئی معنی آ گیا کوئی رکاوٹ آ گئی کہ ہم حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے تو پھر مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے لیکن اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیونکہ ذہن میں پہلے حقیقی معنی آتا ہے اور پھر اس کے بعد ذہن منتقل ہوتا ہے مجازی معنی کی طرف تو جب حقیقی معنی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہ ممکن ہی نہیں ہے تو مجازی معنی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا اور یہاں آقا نے ایک ایسے غلام کو حازب نہیں کہا ہے کہ اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی بھی ممکن نہیں اور یہ کلام لغب ہوگا اور بیکار ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں یعنی الفاظ کے اندر اور حازہ بنی یہ عربی اعتبار سے یہ الفاظ بلکل صحیح ہیں حازہ مبتدہ ہے اور ابنی اس کی خبر ہے تو جب الفاظ صحیح ہوں اور عقلاً وہ معنی ممکن بھی ہو تو پھر اس صورت میں حقیقی معنی نہ لیا جا سکے تو مجازی معنی لیا جائے گا تو امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے اس کا نائب ہے تکلم میں یعنی الفاظ میں اور حازہ بنی کے الفاظ صحیح ہیں لیکن حقیقی معنی ہم یہاں مراد نہیں لے سکتے تو پھر ہم مجازی معنی مراد لے لیں گے البتہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی عقلاً ممکن ہونا چاہیے اور یہاں پر بھی حازہ بنی کا حقیقی معنی ممکن ہے یہاں صرف رکاوٹ جو آئی وہ مشارن علی غلام کی وجہ سے آئی حازہ بنی کہہ کر آقا نے جس غلام کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ حقیقی معنی ہم یہاں مراد نہیں لے سکتے کیونکہ یہ غلام عمر میں آقا کے برابر ہے یا اس سے بڑا ہے اگر غلام کم عمر ہوتا تو پھر حقیقی معنی بھی صحیح ہو سکتا تھا اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ صاحبین نے اس مسئلے کو قیاس کیا ہے ایک اور مسئلے پر یہ جو مسئلہ ہے جس میں آقا نے اپنے ہم عمر غلام کو یا اپنے سے بڑی عمر کے غلام کو حازہ بنی کہا اس مسئلے کو صاحبین قیاس کرتے ہیں ایک اور مسئلے پر کہ مثلا ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے قطعت یدکا کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور اس دوسرے شخص نے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر دکھائے تو اس کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت تھے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں قطعت یدکا اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور مجازی معنی یہ ہے کہ یہ شخص نصف دیت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو نصف دیت مال دینا ہے تو مال کا اقرار جو ہے وہ اس کا مجازی معنی ہوا تو قطعت یدکا حقیقی معنی کیا میں نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا اور مجازی معنی کیا کہ وہ شخص مال کا اقرار کر رہا ہے نصف دیت کے برابر اور یہاں پر عربی اعتبار سے یہ الفاظ بلکل صحیح ہیں اور نیز یہ ہاتھ کا کاٹنا سبب ہوتا ہے نصف دیت کے واجب ہونے کا لہذا حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان سببیت والا علاقہ اور تعلق بھی موجود ہے لہذا امام صاحب کے ذابطے کے مطابق جب یہ الفاظ عربی اعتبار سے صحیح ہیں لیکن حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا مجازی معنی لینا چاہیے اور اس کو اقرار بالمال قرار دینا چاہیے لیکن امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کہنے والے نے لفظ کہے قطع تو یدکا یہ الفاظ بیکار ہیں باطل ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں یعنی امام صاحب اس کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیتے حالانکہ امام صاحب کے ذابطے کے مطابق اسے اقرار مال سے مجاز قرار دینا چاہیے تھا لیکن امام صاحب اس کو مجاز قرار نہیں دے رہے معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کہی کہ جو مجاز ہے حقیقت کا خلیفہ ہے معنی میں اگر حقیقی معنی ممکن ہو لیکن کوئی معنی آج ہے پھر ہی مجازی معنی کیا جا سکتا ہے اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہ ہو تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں کیونکہ اس دوسرے شخص کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں تو لہذا مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا اور امام صاحبی یہاں یہی فرما رہے ہیں ورنہ تو ان کے ذابطے کے مطابق مجازی معنی کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب دیا صاحب ہدایہ نے کہ نہیں یہاں پر اس قطعت یدکا اس کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اقرار مال سے جو مال لازم ہوتا ہے وہ مال مطلق ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے جو مال لازم ہوتا ہے وہ مطلق مال نہیں ہے بلکہ مال مخصوص ہے یعنی عرش واجب ہوتا ہے میں نے بتایا تھا کہ پورے انسانی جان کے بدل کے طور پر جو مال کسی پر واجب ہوتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں اور دیت ادا کرنے والوں کو اختیار ہے وہ چاہیں تو سو اونٹ ادا کر دیں وہ چاہیں تو دس ہزار درہم ادا کر دیں اور وہ چاہیں تو ہزار دینار ادا کر دیں تو پورے انسانی جان کا جو بدل ہے وہ دیت کہلاتا ہے البتہ اعزاء کے اندر جو مال واجب ہو اس کو عرش کہتے ہیں مجازن اس کو بھی دیت کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں دیت پوری انسانی جان کے بدل کو کہتے ہیں اور اعزاء کے اندر جو مال واجب ہو اس کو عرش کہتے ہیں اور ایک ہاتھ کا عرش جو ہے وہ نصف دیت ہے یعنی پچاس اونٹ یا پانچ ہزار درہم یا پانچ سو دینار پانچ سو دینار تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ قطعتُ یدکا اس کو اقرارِ مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ اقرارِ مال کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ مطلق مال ہوتا ہے جبکہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ مال مخصوص ہے اور دونوں مالوں کی صفت الگ الگ ہے عرش کی صفت الگ اور مال مطلق کی صفت الگ مال مطلق جو ہے وہ صرف اقرار کرنے والے پر واجب ہوتا ہے اسی کو ادا کرنا پڑتا ہے مثلا زہد نے کہا میں نے عمر کے پچاس لاکھ روپے ادا کرنے ہیں تو یہ پیسے اب عزید ہی کو ادا کرنے پڑیں گے اس کے قبیلے والے اس کے ساتھ ادائیگی میں شریک نہیں ہوں گے جبکہ عرش جو ہوتا ہے وہ سارے قبیلے والوں پر واجب ہوتا ہے سارے قبیلے والے مل کر اس کو ادا کرتے ہیں تو دونوں مالوں کی صفت ہی الگ الگ ہے قطعید کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ ساری عاقلہ پر واجب ہوتا ہے میں نے بتایا کہ عاقلہ یعقلہ کا معنی ہوتا ہے دیت ادا کرنا تو دیت ادا کرنے والے عاقلہ ہوئے بھئی تو یہ جو عرش ہے یہ ساری عاقلہ کو یعنی سارے قبیلے والوں کو ادا کرنا پڑتا ہے جبکہ مال مطلق وہ صرف اقرار کرنے والے پر واجب ہوتا ہے تو لہذا قطعت یدکہ اس کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قطعت یدکہ کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہے اور اقرار مال کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں اقرار مال تو ہے نہیں وہ تو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا اور قطعت یدکہ ہے اور اس کی وجہ سے عرش نے واجب ہونا تھا لیکن عرش تو ویسے واجب نہیں ہوتا وہ تو ہاتھ کاٹنے کی صورت میں واجب ہوتا ہے اور اس آدمی کے تو دونوں ہاتھ سہی سلامت ہیں لہذا یہاں عرش بھی واجب نہیں کیا جا سکتا اس پر پھر کوئی معترس اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی بات تو پھر حریت کے اندر بھی ہے آپ نے حاز ابنی کو مجاز قرار دیا حازہ خرون سے کہ حاز ابنی یہ مجاز ہے کس سے حازہ خرون سے حالانکہ حازہ خرون سے مطلق حریت ثابت ہوتی ہے اور حازہ ابنی کی وجہ سے جو حریت ثابت ہوتی ہے وہ بطور سلع کے ہے بطور انعام کے ہے شریعت نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو یہاں جو حریت ثابت ہوگی وہ بطور احسان کے اور بطور انعام کے ہے تو حازہ خرون سے جو حریت ثابت ہوئی وہ مطلق حریت ہے اور حازہ ابنی سے جو حریت ثابت ہوئی وہ بطور سلع کے ہے تو دونوں حریتیں الگ قسم کی ہیں جیسے قطعت یدکا اس کی وجہ سے مال مخصوص واجب ہوتا ہے اور اقرار مال کی وجہ سے مطلق مال واجب ہوتا ہے تو وہاں آپ قطعت یدکا اس کو آپ اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیتے کیونکہ دونوں مال مختلف قسم کے ہیں تو یہاں پر بھی حادہ ابنی کے اندر جو حریت آئی وہ الگ قسم کی ہے اور حادہ حرن سے جو حریت آتی ہے وہ الگ قسم کی ہے تو حادہ ابنی کو حادہ حرن سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا تو صاحبِ ہدایہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسے حریت آتی ہے حادہ حرن سے جو حریت آئی اور حادہ ابنی سے جو حریت آئی یہ دونوں حریتیں ذات کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہیں اور حکم کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہیں ذات کے اعتبار سے دونوں حریتیں ایک جیسی ہیں اس لیے کیونکہ حریت کہتے ہیں زوالِ رقیت کو غلامی ختم ہو جانا ختم اور حاضب نہیں کہنے سے بھی غلامی ختم تو دیکھو دونوں حریتوں کی ذات ایک جیسی ہے دونوں میں زوال رقیت ہے بھئی اور نہیں اس حکم کے اعتبار سے بھی دونوں حریتیں ایک جیسی ہیں کیونکہ جب کوئی شخص آزاد ہوتا ہے تو وہ گواہ بن سکتا ہے اس میں شہادت کی اہلیت آ جاتی ہے وہ قاضی بن سکتا ہے اسی طرح وہ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے اسے ولایت حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے تو آزادی کی وجہ سے ہر قسم کی ولایتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور ہر قسم کی اہلیت بھی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو جیسے حادہ خرون کہنے کی وجہ سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح حاضب نہیں کہنے سے بھی یہ سارے احکام اس غلام کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں معلوم ہوا کہ حادہ خرون سے جو آزادی ثابت ہوئی وہ بالکل اسی آزادی کی طرح ہے جو حاضب نہیں کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے ذات کے اعتبار سے بھی اور احکام کے اعتبار سے بھی لہذا بیٹا ہونے کو حریت سے مجاز قرار دیا جا سکتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا آپ کو کیا اسی طرح ہے مسئلہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کے بارے میں کہے ہازہ ابی یا باندی کے بارے میں کہے ہادہی امی اور حال یہ ہے کہ یہ غلام یا باندی جو ہیں اس کے ماں باپ نہیں ہو سکتے یہ غلام یا باندی اس کے ہم عمر ہیں یا اس عمر میں کم ہیں وہ اس کے ماں باپ نہیں ہو سکتے تو اس صورت میں بھی صاحبین اور امام صاحب کا یہی اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک وہ غلام یا باندی آزاد ہو جائیں گے جبکہ صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں ہوں گے اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنے سے کم عمر غلام کے بارے میں کہے ہادہ جدی یہ میرا دادا ہے یا یہ میرا نانا ہے تو بعض فقہہ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی یہی اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بل اتفاق یہ غلام آزاد نہیں ہوگا امام صاحب اور صاحبین کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ غلام آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ غلام کو ہازہ جدی کہا اور یہ کہنا اس غلام کے اندر آزادی کا تقاضی کرتا ہے لیکن واسطے کے ساتھ واسطے کے ساتھ اور وہ واسطہ باپ ہے اور وہ یہاں کلام کے اندر ذکر نہیں لہذا اس ہازہ جدی کو ہادہ حرن سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا اور اسی طرح اگر آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ہادہ اخی یہ میرا بھائی ہے تو ظاہرے روایت کے مطابق غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ بھائی کے ساتھ رشتہ ماں باپ کے واسطے سے ہوتا ہے اور وہ واسطہ یہاں پر ذکر نہیں ہے جبکہ ایک روایت امام صاحب سے ہے کہ ہادہ اخی کہنے سے بھی غلام آزاد ہو جائے گا اس لیے کیونکہ مملوک کے اندر جیسے بیٹا ہونا یہ سبب ہے آزادی کا اسی طرح مملوک کے اندر بھائی ہونے کا وصف بھی ثابت ہو جائے تو یہ بھی سبب ہے آزادی کا تو وہ آزاد ہو جائے گا بھائی اور اگر آقا نے اپنے غلام کے اطرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہازہ بنتی یہ میری بیٹی ہے اب وہ غلام ہے مرد ہے اور آقا اسے کیا کہہ رہا ہے ہازہ بنتی تو بیٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہے اس کے لیے تو اس صورت میں بھی بعض وہ کہاں فرماتے ہیں ہمارے ایمہ کا اس میں اختلاف ہے اور جبکہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بالاتفاق یہ غلام آزاد نہیں ہوگا وجہیے کہ یہاں پر اشارہ اور تسمیہ جمع ہو گئے ہازہ اس میں اشارہ ہے اور ابنتی یہ تسمیہ ہے اور جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مشارن علے اور مسمع کی جنس ایک ہے یا الگ الگ ہے اور یہاں پر مشارن علے اور مسمع کی جنس الگ الگ ہے کیونکہ مشارن علے غلام ہے جس کی طرف اشارہ کیا وہ غلام ہے اور نام کس کا ذکر کیا بیٹی کا اور وہ مؤنس ہے تو مشارن علے جو ہے وہ مذکر ہے اور مسمع جو ہے وہ مؤنس ہے اور انسانوں کے اندر مرد اور عورت جو ہیں ان کو الگ الگ جنس شمار کیا جاتا ہے دونوں کو الگ الگ جنس شمار کیا جاتا ہے وجہ یہ کہ مرد اور عورت کی تخلیق کے مقاصد الگ الگ ہیں مرد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہو سکے وہ حاکم اور خلیفہ ہو سکے اور وہ حدود اور قصاص کے مسئلوں میں گواہ ہو سکے اسی طرح وہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں قائم کر سکے جبکہ عورت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر کے کامکاج کو سنبھالے اور اسی طرح بچوں کو جنم دے تو مرد کی تخلیق کے مقاصد الگ عورت کی تخلیق کے مقاصد الگ تو یہ الگ الگ جنسیں شمار ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی آقا نے جب کہا حازہ بناتی تو مشارع نیلہ وہ تو مذکر ہے مرد ہے اور مسئلہ یعنی جس کو ذکر کیا وہ تو مؤنس ہے اور مرد اور عورت دونوں ہیں جو ہیں الگ الگ جنسیں ہیں تو جب مشارع نیلہ اور مسئلہ کی جنس الگ الگ ہو تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ کا اعتبار ہوتا ہے حکم کا تعلق مسئلہ سے ہوتا ہے اور مسئلہ تو یہاں پر مؤنس ہے اور مؤنس تو یہاں موجود ہی نہیں ہے لہذا آقا کا یہ کلام لغو چلا جائے گا اور یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِن قَالَ لِأَمَتِهِ أَنتِ طَالِقٌ أَوْبَائِنٌ أَوْتَخَمَّرِ وَنَوَابِهِ الْعِتْقَ لَمْ تَعْتِقْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ تَعْتِقُ إِذَا نَوَا یاد رکھئے ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک خریت والا لفظ بول کر اس کے ذریعے طلاق کا ارادہ تو صحیح ہے لیکن اس کا برعکس جائز نہیں ہے کہ آقا جو ہے طلاق والا لفظ ذکر کرے اور ارادہ آزادی کا کرے آزادی والا لفظ بول کر طلاق کا کنایا کرنا صحیح ہے مثلا خاون اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی حررتن تو آزاد ہے اور طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی انتی حررتن کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی جب خاون جو ہے اس میں طلاق کی نیت کرے لیکن اگر اس کا برعکس معاملہ ہو آقا نے اپنی باندی سے کہا انتی طالقن اور نیت کر رہا ہے حریت کی کہ تو آزاد ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں آقا نیت کر بھی لے پھر بھی باندی آزاد نہیں ہوگی وجہ یہ کہ یہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ آزادی کا احتمال رکھتا ہی نہیں جب ایک لفظ کے اندر ایک معنی کا احتمال ہی نہیں ہے تو آپ نیت کر بھی لیں وہ معنی ثابت نہیں ہوگا کسی لفظ میں ایک معنی کا احتمال ہو تو پھر نیت کرنے سے وہ معنی ثابت ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا انتی حررتن کے ذریعے طلاق کا ارادہ صحیح ہے وجہ یہ کہ انتی حررتن کے اندر طلاق کا احتمال موجود ہے انتی حررتن کا معنی تو آزاد ہے اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو کامکاج سے آزاد ہے آج سے تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں اور انتی حررتن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو میرے نکاح سے آزاد ہے توجہ ہے تو دیکھو یہاں پر طلاق کے معنی کا احتمال ہے انتی حررتن کے اندر لہذا خاون اپنی بیوی سے انتی حررتن کہتا ہے اور طلاق کی نیت کرتا ہے اور طلاق کے معنی کا یہاں احتمال بھی تھا تو خاون کے نیت کرنے سے وہ معنی ثابت ہو جائے گا اور بیوی کو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کا برعکس آقا اپنی باندی سے کہتا ہے انتی طالقن اب انتی طالقن کے اندر تو انتی حررتن کے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے لہذا آقا اپنی باندی سے کہے انتی طالقن اور نیت کرے انتی حررتن کہ تو آزاد ہے تو یہ نیت لغو ہے بیکار ہے باندی آزاد نہیں ہوگی کیونکہ انتی طالقن کے اندر حریت والے معنی کا احتمال ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور یاد رکھنا یہی حکم ہے طلاق کے کنایات کبھی طلاق کے کنایات کبھی جیسے طلاق کے صریح الفاظ انتی طالقن کے ذریعے حریت کی نیت کرنا صحیح نہیں اسی طرح طلاق کے جو کنایات ہیں انتی بائنن یتخمری وغیرہ ان کے ذریعے بھی آزادی کی نیت کی جائے تو آزادی ثابت نہیں ہوگی بھئی جبکہ شوافع اختلاف کرتے ہیں ہم سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے انتی خورتن کے ذریعے انتی طالقن کی نیت صحیح ہے اسی طرح انتی طالقن کے ذریعے انتی خورتن کی نیت بھی صحیح ہے تو وہ دونوں طرف سے مجاز کو صحیح قرار دیتے ہیں یعنی خوریت والے لفظ کو طلاق کے لئے استعمال کیا جائے تو بھی یہ صحیح اور طلاق والے لفظ کو خوریت کے لئے استعمال کر لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے جبکہ ہمارے نزدیک خوریت والے لفظ کو تو طلاق کے لئے مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ خوریت کے اندر طلاق کے معنی کا احتمال ہے لیکن طلاق والے لفظ کو مجازن خوریت کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ طلاق کے لفظ میں حوریت کا احتمال نہیں ہے تو کہتے ہیں دیکھیں بھئی کتاب پر وَإِنْ قَالَ لِأَمَتِهِ اور اگر آقا نے اپنی باندھی سے کہا انتِ طالقٌ تُجھے طلاق ہے یہ طلاق کا صریح لفظ ذکر کر دیا اَوْ بَائِنُنْ اَوْ تَخَمَّرِ یہ کنائے ذکر کر دیئے انتِ بَائِنُنْ تُجُدَا ہے یہ طلاق سے کنائے ہے بھئی مثلا خاون دیوی سے کہتا ہے انتِ بَائِنُنْ تُجُدَا ہے یعنی میں تُجھے طلاق دے چکا ہوں تُو مجھ سے جُدَا ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے انتِ بَائِنُنْ تُجُدَا ہے یعنی اور عورتوں سے تُجُدَا ہے اپنی عادتوں میں یا اپنے حسن و جمال میں تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو یہ کنائے ہے طلاق سے یا اسی طرح تخمری تخمر جو ہے یہ خیمار سے ہے خیمار یعنی دوپٹا اور نہیں بھئی تخمری تُو دوپٹا اور لے تو یہ بھی طلاق سے کنائے ہے بھئی اس کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تُو دوپٹا اور لے مجھ سے پردہ کر لے میں نے تُجھے طلاق دے دی ہے اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تُو دوپٹا اور لے اور میرے ساتھ طلاق وغیرہ کی بحث نہ کر بلکہ معزز عورتوں کی طرح دوپٹا اور لے تو لہذا یہ بھی کنائے ہے تو آقا نے اپنی باندی سے انتی طالقن کہا یعنی طلاق کا سریح لفظ ذکر کیا یا انتی بائنن یا تخمری کہا یعنی طلاق کا کنایا لفظ ذکر کیا تو عند الاحناف دونوں صورتوں میں آزادی واقعے نہیں ہوگی چاہے آقا آزادی کی نیت ہی کیوں نہ کر لے جبکہ شبافے کے نزدیک دونوں صورتوں میں آزادی ثابت ہو جائے گی اور وہ باندی آزاد ہو جائے گی یہ طلاق کے الفاظ میں ان کے نزدیک آقا کا آزادی کی نیت کرنا سہی ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ لِعَمَتِهِ اور اگر آقا نے اپنی باندی سے کہا انتی طالق ان کے تُلے طلاق ہے او بائنن کی تُو جُدہ ہے او تخمری کہ تُو دُپٹا اور لے وَنَوَابِهِ الْعِدْقَ اور اس کے ذریعے آقا نے آزادی کی نیت کی لم تعتق یہ باندی آزاد نہیں ہوگی وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ سَائِرُ الْفَاظِ سَرِحِ وَالْقِنَایَةِ باقی الفاظ سَرِحْ اور کِنَایَا کے یعنی طلاق کے جو باقی الفاظ ہیں چاہے وہ سریح ہیں چاہے وہ کنایا ہیں ان کے اندر بھی ہمارا اور شوافع کا اسی طرح اختلاف ہے ہمارے نزدیک ان کو آزادی کیلئے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا اس سے آزادی ثابت نہیں ہوگی جبکہ ان کے نزدیک ان کو مجازن آزادی کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے آزادی ثابت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَقَدَ عَلَى حَادَ الْخِلَافِ اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہیں سائرُ الفاظِ سَرِحِ وَالْقِنَایَةِ باقی الفاظ سَرِحْ اور کِنَایَا کے عَلَى مَا قَالَ مَشَائِخُهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهِ بَوَجَهُ اس کے جو ان شوافع کے فقہاں نے کہا ہے میں نے بتایا کہ علا علت بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو یہاں علت والا معنی کہ اسی اختلاف پر ہے سرِح اور کِنَایَا کے باقی الفاظ بھی عَلَى مَا قَالَ مَشَائِخُهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهِ بَوَجَهُ اس کے جو شوافع کے فقہاں نے فرمایا ہے یاد رکھو امام شافی رحم اللہ سے صرف انتی طالقن کے بارے میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں انتی طالقن کو مجازن انتی حررتن کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن طلاق کے باقی الفاظ کے بارے میں ان سے کوئی بات ذکر نہیں لیکن شوافع کے باقی فقہاں فرماتے ہیں کہ طلاق کے تمام الفاظ کا یہی حکم ہے چاہے وہ صریح ہوں چاہے کِنَایَا اپنی باندھی کے لئے آقا جب ان الفاظ کو استعمال کرے اور آزادی کی نیت کرے تو اسے آزادی ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدَ عَلَى حَادَ الْخِلَافِ سَائِرُ الْفَاظِ سَرِحِ وَالْقِنَایَةِ اور اسی طرح اسی اختلاف پر ہیں سریح اور کِنَایہ کے باقی الفاظ عَلَى مَا قَالَ مَشَائِخُهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ بَوَجَهُ اس کے جو ان شوافع کے فقہاں نے فرمایا ہے لَهُ أَنَّهُ نَوَا عَجِي اب آگے امام شافی رحملہ کی دلیل آ رہی ہے دلیل سنیں امام شافی رحملہ کی لَهُ امام شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَوَا مَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ کہ آقا نے نیت کی ہے مَا اس معنی کی يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ کہ جس کا یہ لفظ احتمال رکھتا ہے امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ آقا نے طلاق کا لفظ ذکر کیا ہے اور اس کے اندر آزادی کی نیت کی ہے اور طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال رکھتا ہے ہم نے تو کہا کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال نہیں رکھتا لیکن امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال رکھتا ہے امام شافی رحملہ فرماتے ہیں آنتی طالقن یہ آنتی حررتن کا احتمال رکھتا ہے اس کے اندر اس معنی کا بھی احتمال ہے لہو امام شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ آقا نے اس معنی کی نیت کی ہے کہ جس کا اس لفظ میں احتمال ہے بھئی یاد رکھو آپ پڑھ چکے ہیں ایک لفظ میں ایک معنی کا احتمال ہو تو اس کی نیت کی جا سکتی ہے اگر ایک معنی کا احتمال ہی نہیں ہے اس کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی جیسے کوئی شخص بکری کہتا ہے اور ہاتھی کا ارادہ کرتا ہے بھئی بکری کے لفظ کے اندر تو ہاتھی کے معنی کا کوئی احتمال نہیں ہے لہذا آپ ہاتھی کی نیت بھی نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ آقا نے اس معنی کی نیت کی ہے جس کا یہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہے لئن نبین الملکین موافقتا اس لیے کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان موافقت ہے بھئی ایک ہے غلام کا یا باندی کا مالک ہونا تو اس میں ملک یمین حاصل ہوتی ہے اس کی ذات کا مالک ہوتا ہے انسان اور نکاح کے اندر ملک نکاح حاصل ہوتی ہے انسان کو یعنی بیوی کے منافع کا مالک ہوتا ہے انسان کہ بیوی سے وہ صحبت کر سکتا ہے تو نکاح کس چیز کا نام ہے نکاح منافع کی ملکیت کا نام ہے اور ملک یمین وہ ذات کی ملکیت اس میں انسان دوسرے کی ذات کا مالک ہوتا ہے لیکن امام شافی رحملہ فرماتے ہیں دونوں ملکیتیں ایک جیسی ہیں دونوں ملکیتیں ایک جیسی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے دونوں ملکیتیں ایک جیسی کیسے ہیں ایک میں ایک شخص دوسری چیز کی پوری ذات کا مالک ہے اور ایک میں صرف منافع کا مالک ہے مثلا ایک مکان ہے آپ کا تو آپ اس مکان کے مالک ہیں ذات کی اس کے مالک ہیں اور ایک ہے آپ کرائے پر مکان لے کر رہتے ہیں تو یہاں صرف آپ منافع کے مالک ہیں مکان کے مالک نہیں تو منافع کا مالک ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے اور ذات کا مالک ہونا اور چیز ہوتی ہے لیکن امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ دونوں ملکیتیں ایک دوسرے جیسی ہیں کس طرح وہ دیکھئے بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں لینہ بین الملکین اس لئے کیونکہ دونوں ملکیتوں کے درمیان موافقت ہے ایک ملک نکاح اور ایک ملک یمین اس لئے کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے ملک العین وہ ذات کی ملکیت ہے عین کہتے ہیں ذات کو دونوں میں سے ہر ایک وہ ذات کی ملکیت ہے پھر کیسے ذات کی ملکیت ہے ملک یمین تو ذات کی ملکیت ہے اور ملک نکاح تو صرف منافع کی ملکیت ہے تو امام شافرم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ ملک نکاح بھی ملک یمین کی طرح ہے حکم کے اعتبار سے یعنی اس پر بھی ملک عین والا ہی حکم لگا دیا جائے گا اس پر بھی ملک عین والا ہی حکم لگا دیا جائے گا توجہ ہے یعنی حقیقت کے اعتبار سے تو ملک نکاح ملک عین نہیں لیکن اس پر بھی ملکِ عین والا ہی حکم لگا دیا جائے گا ملکِ عین تو کہتے ہیں اِدْ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَّا مِلْكُ الْعَيْنِ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذات کی ملکیت ہے اَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَظَاہِرٍ تو ملکِ یمین جو ہے وہ تو ظاہر ہے ملکِ یمین میں تو انسان ذات کا مالک ہوتا ہے غلام یا باندی کی ذات کا مالک ہوتا ہے وَقَزَا مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُکْمِ مِلْكِ الْعَيْنِ اور اسی طرح ملکِ نِّكَاح جو ہے یہ بھی ملکِ عین کے حکم میں ہے حَتَّا قَانَتْ تَعْبِيطُ مِنْ شَرْطِهِ یہاں تک کہ مُعَبَّد ہونا یہ اس کی شرط میں سے ہے وَتَّوْقِيطُ مُبْتِلًا لَهُ اور وقت مقرر کرنا وہ اس کو باطل کر دیتا ہے امامِ شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ملکِ یمین میں انسان غلام یا باندی کی ذات کا مالک بن جاتا ہے اور چند دن کے لیے بنا یا ہمیشہ کے لیے بنا ہمیشہ کے لیے مالک ہے جب تک وہ آقا ان کو بیچتا نہیں ہے وہ آقا کی ملک سے نہیں نکلیں گے اسی طرح ملکِ نکاح بھی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتی ہے ایک شخص اور عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے اگر آپ اس میں مدت کی قید لگا دیتے ہیں کہ میں چھ ماہ کے لیے نکاح کرتا ہوں یا سال کے لیے تو یہ نکاح باطل ہے یہ تو نکاح متعہ بن جائے گا بھئی اور وہ شرعن باطل ہے تو معلوم ہوا جیسے ملکِ یمین ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے ملکِ نکاح کا بھی ہمیشہ کے لیے ہونا ضروری ہے اگر آپ اس میں وقت کی قید لگائیں گے تو وہ نکاح ہی باطل ہے تو معلوم ہوا ملکِ نکاح بھی ملکِ یمین کی طرح ہے جیسے ملکِ یمین میں مؤبد ملکیت حاصل ہوتی ہے اس طرح ملکِ نکاح میں بھی مؤبد ملکیت حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں حَتَّا قَانَتْ تَعْبِدُ مِنْ شَرْتِهِ یہاں تک کہ مؤبد ہونا یعنی ہمیشہ کے لیے ہونا مِنْ شَرْتِهِ یہ نکاح کی شرط میں سے ہے وَتَّوْقِيطُ مُبْتِلًا لَهُ وَقَّتَ يُوَقِّتُ تَوْقِيطُ تَوْقِيطُ کا معنی ہے وقت مقرر کرنا وَتَّوْقِيطُ مُبْتِلًا لَهُ اور وقت مقرر کرنا یہ اس کو باطل کرنے والا ہے وَعَمَلُ اللَّفْزَيْنِ فِي اسْقَاطِ مَا هُوَ حَقُّهُ اب امامِ شَافِرِ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا تو ہم نے بتلا دیا کہ ملکِ یمین اور ملکِ نکاح دونوں ایک دوسرے جیسی ہیں اور ملکِ یمین جو ہے اس کو آزادی کے لفظ کے ساتھ ساقط کیا جاتا ہے آقا اپنی باندی سے کہے گا انتِ حُرَّتُن تو وہ باندی آزاد ہو جائے گی اور ملکِ یمین ساقط ہو جائے گی اسی طرح جب خاون جو ہے اس کو ملکِ نکاح حاصل ہے بیوی پر تو خاون جب بیوی سے کہے گا انتِ طالقُن تو اس کے ذریعے خاون نے اپنی ملکیت کو ساقط کر دیا معلوم ہوا آزاد کرنا یہ بھی اسقاطِ ملکیت کا نام ہے اور طلاق دینا یہ بھی اسقاطِ ملکیت کا نام ہے آقا اپنی باندی کو آزاد کرے گا تو ملکِ یمین ساقط ہو جائے گی اور اسی طرح خاون اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو ملکِ نکاح ساقط ہو جائے گی معلوم ہوا طلاق بھی اسقاطِ ملکیت کا نام ہے اور آزاد کرنا یعنی اعتاق جو ہے وہ بھی اسقاطِ ملکیت کا نام ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعَمَلُوا الْلَفْزَيْنِ اور یہ دونوں لفظوں کا عمل کون سے دونوں لفظ ایک طلاق والا اور ایک حریت والا کہتے ہیں وَعَمَلُوا الْلَفْزَيْنِ فِي اِسْقَاتِ مَا هُوَا حَقُّهُ اور دونوں لفظوں کا عمل فِي اِسْقَاتِ مَا اس جیس کے ساقت کرنے میں ہے کہ ہوا حق جو اس کہنے والے کا حق ہے ان دونوں لفظوں کا عمل کیا ہے کہ یہ اس کہنے والے کہ حق کو ساقت کر دیتی ہیں وَهُوَ الْمِلْكُ اور وہ اس کی ملکیت ہے طلاق کا لفظ خاوند کہے گا تو خاوند کا جو حق ملکیت تھا یعنی ملک نکاح وہ ساقت ہو جائے گا اور آقا اپنی باندی سے کہے گا انتِ حُرَّتُن تو اس انتِ حُرَّتُن کی ورے سے آقا کا جو حق ملکیت تھا یعنی ملک یمین وہ ملکیت ساقت ہو جائے گی تو چاہے انتِ تَالِقُن کہہ دیں چاہے انتِ حُرَّتُن کہہ دیں دونوں میں اس قاتِ ملکیت ہے کہنے والا اپنے حق کو دوسرے پر سے ساقت کر رہا ہے اس کو ختم کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعَمَلُ الْلَفْزَيْنِ اور دونوں لفظوں کا عمل جو ہے فِي اس قاتِ مَا اس چیز کے ساقت کرنے میں ہے حُوَ حَقُّهُ جو اس کہنے والے کا حق ہے وَهُوَ الْمِلْكُ اور وہ اس کی ملکیت ہے تو انتِ حُرَّتُن یہ بھی اس قاتِ ملکیت کا نام ہے اور انتِ تَالِقُن یہ بھی اس قاتِ ملکیت کا نام ہے چنانچہ اسی لیے ان کی تعلیق بھی صحیح ہے یاد رکھو یاد رکھو اس قات کو معلق کیا جا سکتا ہے کس کو ایک ہے اس قات ایک ہے اس بات اس قات میں ایک چیز کو آپ ساقت کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اور اس بات میں آپ ایک چیز کو ثابت کرتے ہیں مثلا آپ نے ایک آدمی سے بیع کی مثلا آپ نے اسے کتاب خریدی کہ ایک کتاب میں نے آپ سے پانچ سو روپے میں خرید لی وہ کہتا ہے مجھے منظور ہے تو بیع کرتے ہی آپ اس کتاب میں آپ کی ملکیت ثابت ہو گئی آپ اس کتاب کے مالک بن گئے تو بیع کس چیز کا نام ہے اس بات کا نام ہے اور اسی طرح نکاح کرتا ہے ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو جیسے ہی عجاب اور قبول ہوا یہ دونوں بیوی بن گئے خاون کی ملکیت بیوی میں ثابت ہو گئی تو نکاح بھی اس بات ملکیت کا نام بیع بھی اس بات ملکیت کا نام جبکہ طلاق اور آزادی یہ اسقات کا نام ہے اور یاد رکھو فقہ کا ذابطہ ہے کہ یہ جو اسقات ہوتے ہیں یہ تعلیق کو قبول کر لیتے ہیں آپ اسقات کو معلق کر سکتے ہیں کسی شرط یا ملکیت کے ساتھ جبکہ جو اس بات ہوتا ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا وہاں آپ نکاح یا اتبع وغیرہ کو معلق نہیں کر سکتے مثلا ایک آدمی دوسرے شخص سے عقد کرتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میرے اور تمہارے درمیان یہ بیع ہو گئی یہ تو آپ اس بات کو معلق کر رہے ہیں اس بات کو معلق نہیں کیا جا سکتا بھئی کیونکہ یہ تو جوہ جیسی صورت بن گئی پتہ نہیں وہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ جوہ جیسی صورت بن گئی تو جو اس بات ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا اس کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا جبکہ جو اسقاط ہے وہ تعلیق کو قبول کر لیتا ہے آپ اس کو شرط یا ملکیت کے ساتھ معلق کر سکتے ہیں مثلا ایک آدمی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو طلاق اسقاط کا نام ہے تو دیکھو یہاں تعلیق ہو گئی یہ طلاق معلق ہو گئی یہ عورت اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی یہ آقا اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے تو یہاں بربی دیکھو یہ آزادی یہ اسقاط کا نام ہے اس لئے یہ تعلیق کو قبول کر لیتا ہے غلام اس گھر میں جائے گا تو آزاد ہو جائے گا تو حاصل کلام یہ کہ جو اسقاط ہے وہ تعلیق کو قبول کر لیتے ہیں اور جو اس بات ہے وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق بھی اسقاط کا نام ہے اور یہ آزادی یہ بھی اسقاط کا نام ہے اس لیے دونوں تعلیق کو قبول کر لیتے ہیں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَعَمَلُوا اللَّفْزَيْنِ فِي اسقاطِ مَا هُوَ حَقُّهُ اور یہ دونوں لفظوں کا عمل جو ہے فِي اسقاط اس چیز کے ساقت کرنے میں ہے مَا هُوَ حَقُّهُ جو اس کہنے والے کا حق ہے یہ دونوں لفظ بھئی کون سے دونوں لفظ اَنْتِ حُرَّةٌ اور اَنْتِ طَالِقُن اَنْتِ حُرَّةٌ سے بھی آقا کا اپنا حق باندھی سے ساقت ہو جاتا ہے ملکیت ساقت ہو جاتی ہے اور اسی طرح خاون جب اپنی بیوی سے اَنْتِ طَالِقُن کہتا ہے تو اس کے اندر بھی خاون کا حق بیوی پر سے ساقت ہو جاتا ہے ملکی نکاح ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وَعَمَلُوا اللَّفْزَيْنِ اس چیز کے ساقت کرنے میں ہے جو اس کہنے والے کا حق ہے وَهُوَ الْمِلْكُ اور وہ اس کی ملکیت ہے وہ ساقت ہو جائے گی وَلِهَادَ آئیَسِحُ تَعْلِقُ فِيهِ بِشَّرْتِ اور اسی لیے اس کے ساتھ تعلق بھی شرط صحیح ہے طلاق اور اعتاق دونوں کس چیز کا نام ہیں اسقاد کا نام ہیں اسی لیے ان کے درمیان تعلق بھی شرط بھی صحیح ہے ان کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے اَمَّ الْأَحْكَامُ تَسْبُطُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا وَلِهَادَ يَسْلُحُ لَفْزَتُ الْعِدْقِ وَالتَّحَرِيرِ كِنَایَةً عَنِ التَّلَاقِ فَقَدَا عَقْسُهُ بھائی دیکھئے ایک سطر بعد ہماری دلیل آ رہی ہے پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں پھر یہیں سے دوبارہ ہم امام شافی رحملہ کی دلیل پڑھیں گے بھائی نیچے ایک سطر بعد ہے وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَوَامَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْزُهُ کہ اس آقا نے اس چیز کی نیت کی ہے کہ جس کا احتمال وہ لفظ نہیں رکھتا آقا نے اپنی باندی سے کہا ہے انتی طالقن اور نیت کس کی کر رہا ہے آزادی کی امام شافی رحملہ فرماتے ہیں انتی طالقن کے اندر آزادی کا احتمال ہے لہذا آقا کی نیت صحیح ہے باندی آزاد ہو جائیں گی جبکہ ہمارے نزدیک انتی طالقن کے اندر آزادی کا احتمال ہی نہیں ہے جب ایک چیز کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس کی نیت بھی نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں وَلَا نَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَوَامَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْزُهُ کہ آقا نے اس اعتاق کی نیت کی ہے کہ طلاق کا لحظ اس کا احتمال نہیں رکھتا لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لُغَتًا اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے لغتن عربی زبان کے اعتبار سے اس بات القوتی وہ قوت کو ثابت کرنا ہے ایک چیز میں قوت نہ ہو اس میں قوت ثابت کر دی جائے اس کو اعتاق کہتے ہیں اس کو اعتاق چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں جب پرندے کا بچہ پرندے کا بچہ بڑا ہوا طاقتور ہو گیا اور گھونسلے سے اڑنے کے قابل ہو گیا تو عربی میں کہتے ہیں اعتاق طائر اعتاق طائر پرندہ طاقت والا ہو گیا یعنی اب یہ اڑنے کے قابل ہو گیا تو اعتاق کا معنی ہے طاقت والا ہونا تو اسی کو بابی افعال میں لے جاؤ اعتاق کا معنی ہے قوت دینا قوت ثابت کرنا اعتاق کا معنی ہے خود طاقتور ہونا اور اعتاق کا معنی ہے دوسرے کو قوت دینا دوسرے میں قوت ثابت کرنا اور غلام بھی دیکھو جب تک غلام تھا وہ تو بے جان چیزوں کی طرح تھا اس کو تو بے جان چیزوں کی طرح بیچا جاتا ہے اور اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا وہ اپنی مرضی سے بیع و شیرہ نہیں کر سکتا وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا تو غلام تو بے جان چیزوں کی طرح تھا لیکن جب آقا اس کو آزاد کرے گا تو آقا نے اس کو قوت دے دی آقا نے اس کے اندر قوت ثابت کر دی اب اس کو یہ ساری ولایتیں حاصل ہو گئیں وہ شادی بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے وہ تجارت بھی کر سکتا ہے وہ اہل شہادت بھی ہو گیا بھئی وہ چیزوں کا مالک بھی بن سکتا ہے تو آقا نے اس میں قوت ثابت کر دی یہ قوت پہلے غلام میں نہیں تھی تو اعتاق اس چیز کا نام ہے اس بات قوت کا نام ہے ایک چیز میں قوت ثابت کرنا جو پہلے نہیں تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تلاق جو ہے تلاق کا معنی ہے رفع القیدی قید یعنی بندش کو دور کر دینا رکاوٹ کو دور کر دینا اس کو کہتے ہیں تلاق بھئی بندش کو دور کر دینا رکاوٹ کو دور کر دینا کیونکہ تلاق کا لفظ ماخوز ہے عربوں کے اس قول سے عرب جب کسی اونٹ کو رسی سے کھول دیتے تو کہتے اطلقت البعیرہ میں نے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا میں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا تو اطلق البعیر کا کیا معنی ہے اونٹ کو کھلا چھوڑنا یعنی رکاوٹ کو بندش اور رسی کو دور کر دینا اور اسی سے تلاق کا لفظ بھی ہے معلوم ہوا تلاق کا معنی ہے رکاوٹ کو دور کرنا بندش کو دور کرنا مجھے بتائیے جب مالک نے اونٹ کی رسی کھول دی تو کیا رسی کھولنے کی وجہ سے اونٹ میں چلنے کی طاقت آگئی یا اونٹ میں پہلے سے ہی چلنے کی طاقت موجود تھی پہلے سے اونٹ میں چلنے کی طاقت موجود تھی ہاں صرف ایک مانع تھا ایک رکاوٹ تھی کہ وہ بندھا ہوا تھا تو جب اس کو کھول دیا تو آپ نے قید کھول دی تو وہ اب چل پڑا اب وہ آزادی سے گھومتا چرتا پھرے گا تو تلاق اس بات قوت کا نام نہیں ہے بلکہ تلاق رفع قید کا نام ہے قید کو اٹھانا بندش کو اٹھا دینا قوت وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اعتاق کس چیز کا نام ہے اس بات قوت کا نام ہے وہاں پہلے سے قوت موجود نہیں تھی تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک اس بات ہے قوت کا نام ہے جو پہلے موجود نہیں تھی اور دوسرا جو ہے وہ صرف رفع قید کا نام ہے جہاں پہلے سے قوت موجود تھی صرف ایک رکاوٹ تھی اس رکاوٹ کو دور کر دیا گیا بھئی تو جب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو انتی تالقن بول کر انتی حررتن کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انتی تالقن کا معنی ہے میں نے رکاوٹ دور کر دی اور انتی حررتن کا معنی ہے یہ ہے میں نے آپ کو قوت دے دی تو لہذا یہاں انتی طالق ان کو انتی حررت ان سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا تو حاصل یہ حاصل یہ کہ ہمارے نزدیک اعتاق نام ہے اس بات قوت قوت ثابت کرنا قوت دینا کیونکہ غلام کے اندر پہلے نہ گواہی دینے کی اہلیت تھی نہ مالک بننے کی اہلیت تھی نہ وہ اپنی مرضی سے نکاح وغیرہ تصرف کر سکتا تھا لیکن آقا جب اس کو آزاد کرے گا تو اس میں قوت ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب پھر آئیے ذرا امام شافر ہمولہ کی دلیل پر امام شافر ہمولہ کی دلیل چل رہی تھی وہ فرماتے ہیں کہ اعتاق وہ بھی اسقات کا نام ہے اور طلاق جو ہے وہ بھی اسقات کا نام ہے اور دونوں ملکیتوں میں بھی موافقت ہے دونوں ملکیتیں بھی ایک جیسی ہیں لہذا ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے نزدیک اعتاق وہ اسبات قوت کا نام ہے وہ اسقات کا نام نہیں بلکہ اسبات کا نام ہے چنانچہ اسی لیے غلام کے اندر پہلے شہادت کی اہلیت نہیں تھی اس کے اندر چیزوں کا مالک بننے کی اہلیت نہیں تھی اس میں اپنا نکاح اپنی مرضی سے کرنے کی اہلیت نہیں تھی توجہ ہے لیکن جب وہ آزاد ہو گیا تو ان چیزوں کی اہلیت اس میں آ گئی تو معلوم ہوا اعتاق وہ اسبات کا نام ہے اسقات کا نام نہیں ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو اعتاق ہے یہ اسبات قوت کا نام نہیں ہے یہ اسقات ملکیت کا نام ہے ہم نے آپ کو بتلا دیا ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک ہے ملک نکاح ایک ہے ملک یمین دونوں ملکیتوں کے اندر موافقت ہے مناسبت ہے یہ دونوں ملک عین کے درجے میں ہیں ملک یمین کا تو ملک عین ہونا ظاہر ہے اور جو ملک نکاح ہے وہ بھی ملک عین کے حکم میں ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر بھی تابید شرط ہے اس کا مؤبد ہونا شرط ہے اور توقید جو ہے وہ اس کو باطل کرنے والی ہے بھئی تو یہ دونوں ملکیتوں میں مناسبت ہے اور یہ جو دونوں لفظ ہیں ایک طلاق والا ایک حریت والا یہ دونوں لفظ ان ملکیتوں کو ساقط کرتے ہیں تو معلوم ہوا طلاق اور اعتاق یہ اسقاط ملکیت کا فائدہ دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اس اعتاق کے اندر بھی شرط کے ذریعے تعلیق صحیح ہے اس کو شرط کے ذریعے معلق کرنا صحیح ہے کیونکہ اسقاط جو ہے اس کو تو معلق کیا جا سکتا ہے لیکن اس بات ملکیت جو ہے کہ ملکیت ثابت کرنا اس کو تو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی اعتاق جو ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق کیا جا سکتا ہے معلوم ہوا یہ اسقاط کی قبیل سے ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلِهَادَا يَسِحُ تَعْلِيقُ فِيهِ بِشْرْتِ اور اسی لیے اعتاق کے اندر تعلیق بھی شرط صحیح ہے اور اسی وجہ سے اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے اَمَّا الْأَحْكَامُ تَصْبُطُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا ہم نے کہا تھا اعتاق جو ہے اس بات قوت کا نام ہے چنانچہ اسی لیے غلام جو ہے اس سے پہلے اس میں شہادت کی اہلیت نہیں تھی آزاد ہوگا اس میں شہادت کی اہلیت آ جائے گی وہ قاضی بن سکتا ہے وہ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے وہ بیع و شراء اور تجارت کر سکتا ہے جبکہ یہ قوت اس میں پہلے موجود نہیں تھی تو امام شافر حمالہ فرماتے ہیں نہیں اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام نہیں ہے یہ اسقات ملکیت کا نام ہے اور یہ جو غلام کے اندر ان چیزوں کی قوت آ گئی کہتے ہیں یہ قوت اس کے اندر پہلے سے ثابت تھی کیونکہ وہ انسان ہے عاقل ہے بالغ ہے مکلف ہے تو یہ جو چیزیں تھیں ان کی قوت اس کے اندر پہلے سے ثابت تھی ہاں صرف ایک مانع موجود تھا کہ وہ غلام تھا اس لئے وہ گواہ نہیں بن سکتا تھا اگرچہ گواہ بننے کی صلاحیت اس میں پہلے تھی کیونکہ وہ مکلف ہے مکلف کا کیا معنی ہے ذمہ دار بھئی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے اس پر شریع احکام لاغو ہوتے ہیں بھئی تو یہ جو غلام ہے یہ انسان ہے عاقل ہے بالغ ہے مکلف ہے لہذا اس کے اندر گواہی کی بھی اہلیت تھی اس کے اندر بیع و شیرہ کی بھی اہلیت تھی اور اس کے اندر اپنا نکاح کرنے کی بھی اہلیت تھی لیکن ایک مانع آ گیا تھا ایک رکاوٹ آ گئی تھی کہ یہ غلام تھا بھئی اور اب جب آقا نے اس کو آزاد کر دیا آقا نے اس پر سے ملکیت ساقت کر دی تو اب وہ جو قوت تھی وہ ظاہر ہو گئی پہلے وہ قوت کیا تھی چھوپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی تو اے احناف آپ کا یہ کہنا کہ اعتاق کی وجہ سے غلام میں یہ قوت ثابت ہو گئی یہ ہمیں قبول نہیں بلکہ اعتاق کی وجہ سے یہ قوت ظاہر ہوئی ہے یہ قوت اس میں پہلے سے ہی موجود تھی آقل بالغ انسان ہونے کی وجہ سے تو کہتے ہیں اَمَّا الْأَحْكَامُ تَسْبُطُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ اور باقی جو احکام ہیں یعنی آزادی کے جو احکام ہیں تَسْبُطُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ وہ تو ثابت ہوتے ہیں سابقہ سبب کی وجہ سے وَهُوَ قَوْنُهُ مُكَلَّفًا اور وہ اس غلام کا مکلف ہونا ہے کہ یہ عاقل بالغ ہے بھئے یہ ذمہ دار ہے اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اس پر شریع احکام لاغو ہوتے ہیں البتہ صرف ایک مانع آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ قوت اس کی ظاہر نہیں ہو رہی تھی اب یہ قوت ظاہر ہو گئی معلوم ہوا اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اسقات ملکیت کا نام ہے اور جب ملکیت ساقت ہوگی تو قوت جو پہلے سے موجود تھی وہ ظاہر ہو جائے گی پھر ترجمہ دیکھنی جئے کہتے ہیں اَمَّا الْأَحْكَامُ تَثْبُتُ بِسَبَبٍ سَابِقٍ تو یہ جو آزادی کے احکام ہیں یہ سابقہ سبب کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں وَهُوَ قَوْنُهُ مُكَلَّفًا اور وہ اس غلام کا مکلف ہونا ہے ذمہ دار ہونا ہے وَلِهَادَ يَسْلُحُ لَفْزَتُ الْعِدْقِ وَالْتَحْرِيرِ كِنَا يَتَنْ عَنِ التَّلَاقِ فَقَذَا عَقْسُهُ امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے توجہ سے سنیے امام شافی رحملہ نے دلیل کے آغاز میں ذکر فرمایا کہ یہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ آزادی کا احتمال رکھتا ہے ہم نے تو کیا کہا کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال نہیں رکھتا لیکن امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ آزادی کا احتمال رکھتا ہے اور پھر امام شافی رحملہ نے وجہ ذکر فرمائی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ دونوں ملکیتوں کے اندر مناسبت ہے ایک ملکی یمین اور ایک ملکی نکاح اور نیز یہ جو طلاق اور آزادی کے لفظ ہیں یہ ان ملکیتوں کو ساقط کر دیتے ہیں یہ دونوں اسقاد کا نام ہیں اسی لئے تو جس طرح طلاق کے اندر تعلیق صحیح ہے اسی طرح اعتاق کے اندر بھی شرط کے ذریعے تعلیق صحیح ہے اگر اعتاق اسقاد کا نام نہ ہوتا تو پھر اس میں تو تعلیق ہی صحیح نہیں ہونی تھی لیکن اس کے اندر تعلیق بھی صحیح ہے معلوم ہوا اعتاق اور طلاق دونوں میں مناسبت ہے اسی لئے تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی اعتاق ولا لفظ بول کر طلاق کا ارادہ کرنا صحیح ہے میں نے آپ کو بتلایا خاوند اگر اپنی بیوی سے کہتا ہے انتی حررتن تو آزاد ہے اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہ کنایا ہے اور کنایا کے اندر اور معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے تو انتی حررتن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تو کام کاج سے آزاد ہے تجھے آج سے کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے کسی ملازمہ وغیرہ کا بندوبستتر دوں گا اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تُو آزاد ہے یعنی میرے نکاح سے آزاد ہے میں نے تجھے طلاق دے دی ہے تو امام شافرہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے امام شافرہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اخناف آپ کے نزدیک حریت والا لفظ یعنی اعتاق والا لفظ بول کر طلاق کی نیت صحیح ہے معلوم ہوا اعتاق کی مناسبت ہے طلاق کے ساتھ اعتاق کی مناسبت ہے طلاق کے ساتھ اگر مناسبت نہ ہوتی تو پھر آپ اعتاق کو تو طلاق میں استعمال نہیں کر سکتے تھے تو دونوں لفظوں کے اندر مناسبت موجود ہے اسی لیے اعتاق والا لفظ بول کر طلاق کا ارادہ صحیح ہے جب اعتاق والا لفظ بول کر طلاق کا ارادہ صحیح ہے تو طلاق والا لفظ بول کر اعتاق کا ارادہ بھی صحیح ہوگا کیونکہ دونوں میں مناسبت پائی جا رہی ہے مناسبت دیکھو باب مفاعلہ ہے ناصبہ یناسبو مناسبتا اور باب مفاعلہ جانبین سے فیل چاہتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ زید عمر جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے عمر بھی زید جیسا ہے دونوں طرف سے مناسبت موجود ہے تو اے احنا آپ کے نزدیک اعتاق بول کر طلاق کا ارادہ سہی کیونکہ دونوں میں مناسبت ہے جب اعتاق کی طرف سے مناسبت موجود ہے تو طلاق کی طرف سے بھی اعتاق کے ساتھ مناسبت موجود ہے لہذا طلاق کا لفظ بول کر بھی اعتاق کا ارادہ کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی ولہذا اور اسی وجہ سے ولہذا اسی وجہ سے کیا معنی یعنی کہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ اعتاق کا احتمال رکھتا ہے امام شافی رحملہ کی دلیل جہاں شروع ہوئی تھی ذرا وہاں دیکھئے لہو امام شافی رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَوَامَا يَخْتَمِلُهُ لَفْزُهُ کہ آقا نے اس اعتاق کی نیت کی ہے کہ طلاق کا لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے طلاق کا لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے اور پھر امام شافی رحملہ نے دونوں ملکیتوں میں مناسبت ذکر کر دی اور پھر امام شافی رحملہ نے بتلایا کہ طلاق اور اعتاق دونوں اس قات کا نام ہے معلوم ہوا دونوں کے درمیان مناسبت موجود ہے جب دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے تو معلوم ہوا طلاق کے اندر اعتاق کا احتمال ہے جب اس کا احتمال ہے تو اس کی نیت کرنا بھی صحیح ہے تو کہتے ہیں ولی حادہ اور اسی وجہ سے کہ طلاق کا لفظ اعتاق کا احتمال رکھتا ہے اسی وجہ سے یسلح لفظت العدق والتحریری کہ عدق اور تحریر عدق کا معنی بھی آزادی تحریر کا معنی آزاد کرنا ولی حادہ یسلح لفظت العدق والتحریری اور اسی وجہ سے عدق اور تحریر کا جو لفظ ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کنایتا عنی طلاقی طلاق سے کنایہ ہونے کا کہ اعتاق والا لفظ خوابند بولے اور کنایہ کس سے کرے طلاق سے خوابند اپنی بیوی سے کہے انتی حررتن اور ارادہ کس کا کرتا ہے طلاق کا تو اے احناف آپ کے نزدیک بھی طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا ان دونوں میں کیا ہے مناسبت ہے تو کہتے ہیں ولی حادہ یسلح لفظت العدق والتحریری کنایتا عنی طلاقی اور اسی وجہ سے عدق اور تحریر کا جو لفظ ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ طلاق سے کنایہ ہو فَقَدَا عَقْسُهُ تو اسی طرح اس کا برعکس بھی ہوگا کہ طلاق کا لفظ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اعتاق سے کنایہ ہو کیونکہ مناسبت صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی مناسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے جب میں نے کہا زید کی عمر کے ساتھ مناسبت ہے تو اس کا مطلب ہے عمر کی بھی زید کے ساتھ مناسبت ہے یہ نہیں ہو سکتا صرف زید کی تو عمر سے مناسبت ہو اور عمر کی زید کے ساتھ مناسبت نہ ہو مناسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے مثلا زید کی عمر کے ساتھ مناسبت ہے کس چیز میں سخاوت میں زید کے اندر بھی سخاوت ہے اور عمر کے اندر بھی سخاوت تو جب زید کی عمر کے ساتھ مناسبت ہے سخاوت کے اندر تو عمر کی بھی سخاوت میں زید کے ساتھ مناسبت ہے تو یہ مناسبت دونوں جانب سے ہوتی ہے تو جب اعتاق جو ہے اس کو طلاق کے لیے بطور کنایا استعمال کیا جا سکتا ہے تو طلاق کو بھی اعتاق کے لیے بطور کنایا استعمال کیا جا سکتا ہے دلیل سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلِحَادَ آئِيَ اسْلُحُ لَفْزَةُ الْعِدْقِ وَالتَّحْرِيرِ كِنَایَةً عَنِدْتَلَاقِ اور اسی لیے عِدْق اور تحرير کا جو لفظ ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے طلاق سے کنایا ہونے کی فَقَدَا عَقْسُهُ تو اسی طرح اس کا برعکس بھی ہوگا یعنی طلاق کا لفظ جو ہے وہ بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ عِدْق اور تحرير سے کنایا ہو جائے آگے دیکھئے آگے ہماری دلیل آ رہی ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے ہماری دلیل کیا تھی کہ طلاق کا لفظ اعتاق کا احتمال نہیں رکھتا اعتاق کا لفظ تو طلاق کا احتمال رکھتا ہے لیکن طلاق کا لفظ اعتاق کا احتمال نہیں رکھتا اور ہم نے بتلایا تھا کہ اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام ہے قوت ثابت کرنا اور طلاق جو ہے وہ رفع قید کا نام ہے دیکھئے بھئے صاحبِ ہدایہ اس سب کو اب بیان فرمائیں گے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ نَوَامَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ کہ آقا نے اس اعتاق کی نیت کی ہے لَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ کہ طلاق کا لفظ اس کا احتمال نہیں رکھتا لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لُغَتًا اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے اسبات القوتی قوت کو ثابت کرنا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اعتاق کا لفظ عطق الطائر سے ماخوز ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی پرندہ کا بچہ طاقتور ہو جائے اور اڑنے کے قابل ہو جائے تو عربی زبان میں کہتے ہیں عطق الطائر پرندہ طاقتور ہو گیا تو عطق مجرد سے ہے اس کا معنی ہے طاقت والا ہونا اسی کو بابی افعال میں لے گئے اعتق یعتک اعتاق اس کا معنی ہے دوسرے کو طاقت دینا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لُغَتًا اسبات القوتی اس لیے کیونکہ اعتاق جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے وہ قوت کو ثابت کرنا ہے وَالطَلَاقُ الْرَفْعُ الْقَيْدِ اور طلاق جو ہے وہ قید کو اٹھانا ہے یعنی عربی زبان کے اعتبار سے میں نے بتلایا آپ کو کہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ اطلق البعیر سے ماخوز ہے عربی زبان میں کہتے ہیں جب کوئی شخص اونٹ کو آزاد چھوڑ دے تو کہتا ہے اطلقت البعیرہ میں نے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا میں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا یعنی قید اور بندش کو دور کر دیا رسی کو دور کر دیا اور دیکھئے اونٹ کے اندر چلنے کی قوت پہلے سے موجود تھی صرف ایک بندش اور رکاوٹ اور رسی موجود تھی جو اس کو چلنے نہیں دے رہی تھی اب جب وہ بندش اور رکاوٹ دور ہو گئے تو اونٹ اب آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالطَلَاقُ وَرَفْعُ الْقَيْدِ اور طلاق جو ہے وہ قید کو اٹھانا ہے وہ بندش کو دور کرنا ہے عربی زبان کے اعتبار سے وَحَادَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ الْعَدَّ بھئی اعتاق اس بات قوت کا نام ہے اعتاق اس بات قوت کا نام ہے کس طرح اس بات قوت ہے تفصیل میں نے بیان کر دی تھی کہ غلامی کے دوران غلام کو کسی قسم کی ولایت حاصل نہیں ہوتی لیکن جب آزاد ہوتا ہے تو اس میں قوت آگئی وہ اب ہر طرح کی ولایت اور اہلیت اس میں ثابت ہو گئی تو بھئی اعتبار غلام کے اندر قوت ثابت کر دی آقا نے بھئی تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ الْعَبْدَ اُلْحِقَ بِالْجَمَادَاتِ کہ غلام جو ہے اس کو ملایا گیا ہے جمادات کے ساتھ یعنی بے جان چیزوں کے ساتھ غلام تو بے جان چیزوں کی طرح ہے اس کی بیعو شیرہ کی جاتی ہے اس کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس ورہ سے لِأَنَّ الْعَبْدَ اُلْحِقَ بِالْجَمَادَاتِ غلام جو ہے اس کو بے جان چیزوں کے ساتھ ملایا گیا ہے یعنی وہ بے جان چیزوں جیسا ہے وَبِالْإِعْتَاقِ يَحْيَا فَيَقْدِرُوا وَبِالْإِعْتَاقِ يَحْيَا حَيِّيَّ يَحْيَا کا معنی ہے زندہ ہونا اور اعتاق کی وجہ سے یہ غلام زندہ ہو جاتا ہے فَيَقْدِرُوا تو قَادِر ہو جاتا ہے اب وہ شہادت دینے پر بھی قادر اور ہر قسم کی ولایت پر بھی قادر ہوا وہ اس کو حاصل ہو گئی تو کہتے ہیں وَبِالْإِعْتَاقِ يَحْيَا فَيَقْدِرُوا اور اعتاق کی وجہ سے وہ زندہ ہو جاتا ہے تو وہ قادر ہو جاتا ہے ان تمام تصرفات پر وَلَا كَذَلِكَ الْمَنْكُوحَةُ فَإِنَّهَا قَادِرَتُن اچھا بھئی تو معلوم ہوا اعتاق اس بات قوت کا نام ہے یعنی وہ قوت جو غلام میں پہلے موجود نہیں تھی اب وہ قوت اس کے لئے ثابت کر دی گئی اور جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق رفع قید کا نام ہے چنانچہ جو عورت ہے عورت منکوحہ جو ہے منکوحہ جس کا نکاح ہو گیا اس میں ہر قسم کے تصرفات کی پہلے سے ہی قوت موجود ہے وہ آزاد ہے آقلہ ہے بالغہ ہے تو منکوحہ میں ہر قسم کے تصرفات کی اہلیت پہلے سے موجود ہے ہاں نکاح کی وجہ سے کچھ پابندیاں اس پر آ گئیں مثلا وہ اب آگے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پہلے سے ہی کسی ایک شخص کی منکوحہ ہے تو یہ عورت پر پابندی آ گئی رکاوٹ آ گئی نکاح کی وجہ سے کس کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی قدرت اور صلاحیت عورت میں موجود ہے لیکن نکاح کی وجہ سے رکاوٹ ہے جب خوابند طلاق دے دے گا تو یہ رکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی پھر عورت عدد کے بعد جہاں چاہے نکاح بھی کر سکتی ہے بات سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا اعتاق کے اندر غلام میں قوت ثابت کی جاتی ہے جبکہ طلاق کے اندر عورت میں قوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہاں رکاوٹ اور بندش دور ہو جاتی ہے یعنی رفع القید ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا كَذَلِكَ الْمَنْقُوحَةُ اور مَنْقُوحَا عورت جو ہے وہ ایسی نہیں ہے فَإِنَّهَا قَادِرَتُمْ کیونکہ وہ تو ہر طرح کے تصرفات پر قادر ہوتی ہے إِلَّا أَنَّ قَيْدًا نِكَاحِ مَانِعُنْ مگر یہ کہ نکاح کی جو قید ہے نکاح کی جو بندش ہے مانعن وہ مانع بن جاتی ہے باس تصرفات سے مانع بن جاتی ہے وہ اب عورت کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی وَبِالْتَلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ اور طلاق کی وجہ سے وہ مانع بھی اٹھ جاتا ہے تو طلاق جو ہے وہ رفع قید کا نام ہے اس سے بندش اور رکاوٹ دور ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی نئی قوت عورت میں ثابت نہیں ہوتی بھئی قوت اس میں پہلے سے موجود تھی تو کہتے ہیں وَبِالْتَلَاقِ يَرْتَفِعُ الْمَانِعُ اور طلاق کی وجہ سے وہ مانع بھی اٹھ جاتا ہے فَيَظْهَرُ الْقُوَّتُ تو قوت ظاہر ہو جاتی ہے عورت کے اندر قوت پہلے سے موجود تھی اب مثلا نکاح کرنے کی قوت اس میں پہلے سے تھی لیکن اب جب ایک جگہ نکاح کر لیا تو اب مانع آگیا اب یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی لیکن جب خوابن طلاق دے دے گا اب یہ مانع بھی چلا گیا تو عورت میں قوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ وہ جو قوت تھی وہ ظاہر ہو گئی وہ قوت ظاہر ہو گئی تو یوں کہو کہ اعتاق وہ اس بات قوت کا نام ہے قوت ثابت کرنا اور طلاق جو ہے وہ اظہار قوت کا نام ہے اس میں قوت ظاہر ہو جاتی ہے ظاہر کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَبِتْتَلَاقِيَرْتَفِعُ الْمَانِعُ اور طلاق کی وجہ سے وہ مانع جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے فَيَظْهَرُ الْقُوَّتُ تو قوت ظاہر ہو جاتی ہے اب وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى اور اس بات میں کوئی خیفہ نہیں کہ پہلا جو ہے وہ زیادہ قوی ہے پہلا زیادہ قوی ہے بھئی دیکھو اعتاق کس چیز کا نام ہے اس بات قوت قوت ثابت کرنا اور طلاق جو ہے وہ رفع قید کا نام ہے قید اور بندش کو دور کر دینا یعنی اس میں اظہار قوت ہوتا ہے قوت کو ظاہر کرنا یعنی قوت پہلے سے تھی لیکن صرف اس کو ظاہر کیا گیا اور ظاہر سی بات ہے اس بات قوت یہ اعلا ہے کس کے مقابلے میں اظہار قوت کے مقابلے میں یعنی اس بات قوت وہ زیادہ قوی ہے کس کے مقابلے میں اظہار قوت کے مقابلے میں اور یاد رکھنا صاحبِ ہدایہ بھی آپ کو آگے بتلائیں گے کہ ایک ہے لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہے مجازی معنی آپ ایک لفظ کو ایک مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ مجازی معنی قوت کے اندر قوت کے اندر حقیقی معنی سے بڑھ کر نہ ہو حقیقی معنی سے زیادہ نہ ہو بھئی مثلا زید بھی بہادر ہے شیر بھی بہادر ہے اب آپ شیر کا لفظ زید کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ شیر بہادری میں زید سے بڑھ کر ہے بھئی تو وہ شیر کا لفظ آپ زید کے لیے جو بہادری میں شیر سے کم ہے اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر زید بہادری میں شیر سے بھی زیادہ ہے تو اب آپ شیر کا لفظ زید کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یہ تو آپ زید کے درجہ کم کر رہے ہیں بڑھانے کے بجائے بھئی تو لہٰذا جب بھی ایک لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ مجازی معنی حقیقی معنی سے قوت میں زیادہ نہ ہو بھئی یہ شرط ہے بات سمجھ میں آگئی کیا زافتہ ہوا کہ لفظ کو جب بھی کسی مجازی معنی میں استعمال کرنا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ مجازی معنی حقیقی معنی سے قوت کے اندر بڑھا ہوا نہ ہو بھئی تو اب یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اعتاق جو ہے وہ اس بات قوت کا نام ہے قوت ثابت کرنا اور طلاق جو ہے وہ رفع قید یعنی اظہار قوت کا نام ہے اور ظاہر سی بات ہے اس بات قوت وہ زیادہ قوی ہے اس میں قوت ثابت کر دی جو پہلے موجود ہی نہیں تھی اور طلاق کے اندر صرف صرف مانع کو دور کیا گیا ہے قوت صرف ظاہر کی گئی ہے وہ پہلے سے موجود تھی تو قوت میں کون زیادہ اس بات قوت جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں قوت ثابت کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہی نہیں تھی تو معلوم ہوا اعتاق وہ قوت کے اندر بڑھ کر ہے اور طلاق قوت کے اندر کم درجے کی ہے تو طلاق کا لفظ اعلا یعنی اعتاق کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا دلیل سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی خیفان نہیں ہے کہ اول یعنی اعتاق جو ہے اقوہ وہ زیادہ قوت والا ہے طلاق کے مقابلے میں لہذا طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے جو پہلا جواب دیا وہ منعی تھا اور دوسرا جواب تسلیمی دیں گے جوابِ منعی جس میں مخالف کی بات کا انکار کیا جاتا ہے جوابِ تسلیمی جس میں مخالف کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر جواب دیا جاتا ہے تو پہلا جواب منعی تھا امامِ شافی رحملہ فرماتے تھے اعتاق جو ہے وہ اسقاتِ ملکیت کا نام ہے ملکیت کو ساقط کرنا ہم نے کہا نہیں اعتاق اسقاتِ ملکیت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اسباتِ قوت کا نام ہے اسقات کا نام نہیں بلکہ اسبات یعنی ثابت کرنے کا نام ہے تو پہلا جواب انکاری تھا پہلا جواب منعی تھا بات سمجھ میں آگئی اب دوسرا جواب تسلیمی دیں گے کہ ہمیں تسلیم ہے اعتاق بھی اسقات کا نام ہے اعتاق بھی اسقات کا نام ہے ساقط کرنے کا نام ہے تو کہتے ہیں جواب تسلیمی اب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلِي أَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ فَوْقَ مِلْكِ النِّكَاحِ اور اس لیے کیونکہ ملکِ يمین جو ہے وہ ملکِ نکاح سے بڑھ کر ہے ملکِ يمین ملکِ نکاح سے بڑھ کر ہے بھئی بھئی دیکھئے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو خاوند کو ملکِ متعہ حاصل ہو جاتی ہے خاوند کے لیے اس عورت سے صحبت کرنا جائز ہو جاتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص کسی باندی کو خریدتا ہے تو خریدنے کی وجہ سے اس کو ملکِ يمین حاصل ہوئی اور اس ملکِ يمین کی وجہ سے اس کو ملکِ متعہ بھی حاصل ہو گئی ملکِ متعہ بھی حاصل ہو گئی معلوم ہوا ملک یمین کے زمن میں ملک متع بھی حاصل ہو جاتی ہے ملک یمین کے زمن میں ملک متع بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ملک نکاح کے زمن میں ملک یمین حاصل ہو جائے ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرے اور آدمی اس کا مالک بن جائے نہیں بھائی ملک نکاح کے زمن میں کبھی انسان اس عورت کا مالک نہیں بنتا صرف اس کے لیے ملک متع حاصل ہوتی ہے تو ملکِ نکاح کے زمن میں ملکِ یمین کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن ملکِ یمین کے زمن میں ملکِ متعہ حاصل ہو سکتی ہے معلوم ہوا ملکِ یمین ملکِ نکاح سے بڑھ کر ہے تو کہتے ہیں ولی اور اس لیے کیونکہ ملکِ یمین جو ہے وہ ملکِ نکاح سے بڑھ کر ہے صاحبِ ہدایہ جوابِ تسلیمی ذکر فرما رہے ہیں بھئی کہ ہمیں بھی تسلیم ہے اعتاق بھی اسقاتِ ملکیت کا نام ہے یعنی ملکیت کو ساقد کرنا ملکیت کو ختم کرنا لیکن ملکِ یمین وہ اعلا ہے کس کے مقابلے میں ملکِ نکاح کے مقابلے میں ملکِ یمین کے زمن میں ملکِ متعہ حاصل ہو جاتی ہے لیکن ملکِ نکاح کے زمن میں کبھی بھی ملکِ یمین حاصل نہیں ہوتی معلوم ہوا ملکِ یمین اقوا ہے کس کے مقابلے میں ملکِ نکاح کے مقابلے میں جب ملکِ یمین اقوا ہے تو اس کا اسقات بھی اقوا ہوگا تو اس کا اسقات بھی اقوا ہوگا ملکِ نکاح کے اسقات کے مقابلے میں معلوم ہوا ملک یمین کا اسقاط اقویٰ ہے اور ملک نگاہ کا اسقاط ادنا ہے لہذا معلوم ہوا طلاق کے اندر ادنا درجے کا اسقاط ہے اور اعتاق کے اندر اعلیٰ درجے کا اسقاط ہے لہذا طلاق جو ادنا درجے کا اسقاط ہے اس کو مجازن اعتاق کے لیے جو اس سے اسقاط میں بڑھ کر ہے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا وہی بات بھائی کہ ایک لفظ کو آپ مجازی معنی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجازی معنی حقیقی معنی سے قوت میں بڑھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر اس قاتے مل کے نگاہ جو ہے یعنی طلاق وہ ادنہ ہے اور اس قاتے مل کے یمین یعنی اعتاق وہ اعلا ہے تو ادنہ یعنی طلاق کو اعلا یعنی اعتاق کے لیے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ مل کے یمین جو ہے وہ مل کے نکاح سے بڑھ کر ہے تو مل کے یمین کا اس قات جو ہے وہ بھی زیادہ قوی ہوگا مل کے نکاح کے اس قات کے مقابلے میں اور لفظ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے مجاز ہونے کی اس معنی سے جو اس کی حقیقت سے کم درمی ہے لفظ جو ہے وہ مجاز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس معنی سے جو اس کے حقیقت سے یعنی اس کے حقیقی معنی سے کم درجے کا ہو تو بجھو ہے تو کہتے ہیں اور لفظ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے مجاز ہونے کی عمّا ہوا دون حقیقت ہی اس معنی سے جو اس کی حقیقت سے کم درجے کا ہو لَا عمّا فَوْقَهُوْا نہ کہ اس معنی سے جو اس کی حقیقت سے بڑھ کر ہو فَلِهَادَ اور شوافے کا جھگڑا کس چیز میں ہے ہمارے نزدیک اعتاق والا لفظ بول کر طلاق کا ارادہ تو صحیح ہے لیکن طلاق والا لفظ بول کر اعتاق کا ارادہ صحیح نہیں اور جبکہ امام شافر ہونے کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں اعتاق بول کر طلاق کا ارادہ بھی صحیح اور طلاق بول کر اعتاق کا ارادہ بھی صحیح معلوم ہوا ہمارا اور ان کا جھگڑا اس بات میں ہے کہ طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں جھگڑا ہے یہ ہے متنازع فیہ تو یہ جو متنازع فیہ ہے اس کے اندر طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا ہم کہتے ہیں اس میں طلاق کا لفظ اعتاق کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہم نے بتلا دیا کہ جیسے طلاق اسقاط ملکیت کا نام ہے اسی طرح اعتاق بھی اسقاط ملکیت کا نام ہے لیکن اعتاق سے جو اسقاط آتا ہے وہ اقوا ہے اور جو طلاق سے اسقاط آتا ہے وہ ادنہ ہے اور ادنہ کو اعلیٰ کیلئے مجازن استعمال نہیں کیا جا سکتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَاللَّفْزُ يَسْلُحُ مَجَازًا عَمَّا هُوَ دُونَ حَقِيقَتِهِ لَا عَمَّا هُوَ فَوْقَهُ اور لفظ جو ہے وہ مجاز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس معنی سے جو اس کی حقیقت سے کم درجے کا ہو لَا عَمَّا هُوَ فَوْقَهُ نہ کہ اس معنی سے جو اس کی حقیقت سے بڑھ کر ہو فَلِحَادَ اَمْتَنَعَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ اور اسی لیے مجاز مُمْتَنِعَ ہوگا فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ مُتَنَازَعِ فِي مَسَلے میں اس میں مجاز مُمْتَنِعَ ہوگا وَنْسَاغَ فِي عَكْسِهِ انساغَ يَنْسَاغُ انسیاغن کا معنی ہے جائز ہونا تو طلاق ادھر دیکھئے طلاق بول کر اعتاق کا ارادہ کرنا یہ تو جائز نہیں لیکن اعتاق بول کر طلاق کا ارادہ جائز ہے کیونکہ اعتاق ہے اعلیٰ درجے کا اور طلاق ہے ادھنا درجے کی اور اعلیٰ کے لفظ ادھنا کیلئے مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے یہ معنی ہے وَنْسَاغَ فِي عَكْسِهِ اور جائز ہوگا اس کے برعکس صورت میں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مِسْلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقْ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تو آزاد آدمی جیسا ہے آقا نے اپنے غلام سے کہا تو فقہہ فرماتے ہیں یہ آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے وجہ یہ کہ یہ جو مِسَلْ کا لفظ ہے یہ عام لوگوں میں استعمال ہوتا ہے بعضِ صفات میں مشارکت بیان کرنے کے لئے جب کہا جائے زید عمر جیسا ہے تو کہنے والے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زید ہر چیز میں عمر جیسا ہے بلکہ مطلب ہوتا ہے بعضِ صفات کے اندر زید عمر جیسا ہے مثلا جیسے عمر سخی ہے اسی طرح زید بھی سخی ہے یا جیسے عمر بہادر ہے زید بھی بہادر ہے تو لہٰذا یہ جو مِسَلْ کا لفظ ہے بعضِ صفات کے اندر مشارکت کو بیان کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عورف میں یعنی عام لوگوں کی عادت میں تو یہاں پر بھی آقا نے اپنے غلام سے کیا کہا ہے انتا مِسَلُ الْحُرِّ تو آزاد آدمی جیسا ہے مثل کا لفظ ذکر کیا اور مثل کا لفظ تو بعض صفات میں مشارکت کے لئے ذکر کیا جاتا ہے تو اب اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اے غلام تو آزاد آدمی کی طرح ہے بہادری میں یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اے غلام تو آزاد آدمی کی طرح ہے عقل مندی کے اندر اور اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو آزاد آدمی کی طرح ہے آزادی میں آزادی بھی تو ایک صفت ہے تو لہذا مثل کا لفظ استعمال کیا اور مثل کا لفظ بعضے صفات میں مشارکت کے لئے آتا ہے تمام صفات میں مشارکت کے لئے نہیں آتا لہذا اب کس صفت میں مشارکت ذکر کی جا رہی ہے وہ یہاں ذکر نہیں یہ بھی احتمال ہے آزادی میں مشارکت بیان کی جا رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل مندی کے اندر مشارکت بیان کی جا رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزادی کے اندر مشارکت بیان کی جا رہی ہو تو لہذا آزادی میں شک آ گیا کیونکہ اگر آزادی میں مشارکت بیان کرے گا پھر تو غلام آزاد ہو جائے گا لیکن وہ تو یہاں پر یقینی نہیں صفت تو اس نے ذکر نہیں کی کہ کس صفت میں تو آزاد کی طرح ہے تو لہذا یہ غلام کے آزاد ہونے میں شک آ گیا شک آیا تو یہ غلام آزاد نہیں ہوگا تو یہ معنی ہے لئن المثل يستعمل للمشارکت فی بعض المعانی عرفا اس لئے کیونکہ مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے للمشارکت فی بعض المعانی بعض معانی یعنی بعض صفات کے اندر مشارکت بیان کرنے کے لئے عرفا عرف کے اعتبار سے یعنی عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ مثل کا لفظ بعض صفات میں مشارکت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تمام صفات میں نہیں اگر تمام صفات کے لیے استعمال ہوتا تو پھر تو معنی یہ تھا اے غلام تو آزاد کی طرح ہے تمام صفات میں جب تمام صفات میں آزاد کی طرح ہے تو معلوم ہوا آزادی کی صفت میں بھی تو آزاد کی طرح ہے تو اس صورت میں اس نے آزاد ہو جانا تھا لیکن مثل کا لحظ تو تمام صفات میں مشارکت کے لیے استعمال نہیں ہوتا بعض صفات میں مشارکت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ بعض صفات تو یہاں ذکر نہیں لہذا غلام کی آزادی میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں آزادی میں مشارکت بیان کر رہا ہے کہ تو بھی آزاد آدمی کی طرح آزاد ہے یا بہادری وغیرہ میں مشارکت بیان کر رہا ہے کہ تو بھی آزاد آدمی کی طرح بہادر ہے تو آزادی میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ غلام کا غلام ہونا تو یقینی اور آزاد ہونے میں شک آیا حالانکہ فقہ کا ذابطہ ہے یقین یقین ہی کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے تو غلام ہونا یقینی غلام ہے نا آقا اپنے غلام سے کہہ رہا ہے اور آزادی میں کیا آ گیا شک آ گیا اور شک کی وجہ سے یقینی چیز ختام نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں لئن المثل يستعمل للمشارکت فی بعض المعانی عرفا اس لئے کیونکہ مثل کالاسو بعض صفات کے اندر مشارکت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے عرفا عرف کے اعتبار سے فوقع شک فی الحریت لہذا غلام کے آزاد ہونے میں شک آ گیا تو وہ آزاد نہیں ہوگا شارحین فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جب آقا نے نیت نہ کی ہو آزادی کی اگر آقا نے آزادی کی نیت کی ہے پھر کہا ہے انتا مثل الحری تو آزاد جیسا ہے تو اب تو آزادی کی نیت کر لی مطلب آقا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو آزادی کی صفت میں آزاد جیسا ہے یعنی میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے تو اس صورت میں پھر غلام آزاد ہو جائے گا انتا مثل الحری آقا نیت نہ کرے تو غلام آزاد نہیں اور آقا نیت کرے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌ عَتَقَ آقا نے اپنے غلام سے کہا مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرٌ تُو نَحِي ہے إِلَّا حُرٌ مَگر آزاد یہ تو تھا مَا اور إِلَّا کے ساتھ ترجمہ تُو نَحِي ہے مَگر آزاد با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے تُو آزاد ہی ہے با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا تُو آزاد ہی ہے تو یاد رکھو اس کے اندر تو اور زیادہ زور آ گیا ایک صورت یہ آقا اپنے غلام سے کہتا ہے تُو آزاد ہے اس میں بھی غلام آزاد ہوگا اور ایک آقا یوں کہتا ہے تُو آزاد ہی ہے تو اس کے اندر تو اور زیادہ زور آ گیا بات کے اندر اس کے اندر تاقید آ گئی تو اس میں بطریقِ اولا غلام آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ اور اگر آقا نے کہا مَا أَنتَ إِلَّا حُرُّن کہ تُو آزاد ہی ہے غلام آزاد ہو جائے گا لِأَنَ الْإِسْتِثْنَا مِنَ النَّفِي إِثْبَاطٌ عَلَى وَجْحِ التَّاقِيد لِأَنَ الْإِسْتِثْنَا مِنَ النَّفِي اس لیے کیونکہ نفی سے جو استثنہ ہوتا ہے إِثْبَاطٌ عَلَى وَجْحِ التَّاقِيد وہ إثبات ہوتا ہے عَلَى وَجْحِ التَّاقِيد تَاقِيد کے طریقے پر نفی آئی نا مَا أَنتَ یہ مَا کس لیے ہے نفی کے لیے اور آگے اللہ کے ذریعے استثنہ کیا گیا مَا أَنتَ إِلَّا حُرُّن تو نفی سے جو استثنہ ہوتا ہے وہ إثبات ہے اللہ کیا کرتا ہے نفی کو آ کر توڑ دیتا ہے تو تاقید کے طریقے پر اس بات آگیا تاقید آگے زور آگیا کلام کے اندر تو کہتے ہیں لِنَا الْاِسْتِثْنَا مِنَ النَّفِي إِثبَاتُ عَلَى وَجْحِ التَّاقِيدِ اس لیے کیونکہ نفی سے استثنہ جو ہوتا ہے وہ تاقید کے طریقے پر اس بات ہوتا ہے کما فی کلمت شہادتی جیسے کہ کلمہ شہادت میں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے تو دیکھو یہاں نفی کے بعد استثنہ آیا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیسے کریں گے کہ معبود اللہ ہی ہے معبود اللہ ہی ہے ایک کہا جائے معبود اللہ ہے اور ایک ہے کہ معبود اللہ ہی ہے اس کے اندر تو اور زیادہ زور اور تاقید آگئی باقی سب سے معبود ہونے کی نفی بھی ہو گئی تو کہتے ہیں کما فی کلمت شہادتی جیسے کہ کلمہ شہادت کے اندر ہے وَلَوْ قَالَ رَأَسُكَ رَأَسُحُرْرِنُ سورت یہ ہے آقا نے اپنے غلام سے کہا رَأَسُكَ رَأَسُحُرْرِنُ تیرہ سر رَأَسُحُرْرِنُ آزاد آدمی کا سر ہے تیرہ سر آزاد آدمی کا سر ہے تو کہتے ہیں اس سورت میں بھی غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ یہاں پر حرف تشبیح محضوف ہے کلام اس نے کیا ذکر کیا رَأَسُكَ رَأَسُحُرْرِنُ تیرہ سر آزاد کا سر ہے اصل کلام یوں ہے رَأَسُكَ كَرَأَسِحُرْرِنُ تیرہ سر آزاد کے سر جیسا ہے آزاد کے سر کے مثل ہے اور مثل والا مسئلہ ابھی پیچھے ذکر ہوا تھا انتا مثل الحر اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوتا تھا تو یہاں پر بھی رَأَسُكَ كَرَأَسِحُرْرِنُ یا مثل رَأَسِحُرْرِنُ یہ کہنے سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا کہتے ہیں وَلَوْقَالَ اور اگر آقا نے کہا رَأَسُكَ رَأَسُحُرْرِنُ تیرہ سر آزاد کا سر ہے لَا يَعَتِقُ تو غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّهُ تَشْبِيْهُن بِحَسْفِ حَرْفِهِ اس لیے کیونکہ یہ حرف تشبیح کے حضف کے ساتھ تشبیح ہے لِأَنَّهُ تَشْبِيْهُن بِحَسْفِ حَرْفِهِ اس لیے کیونکہ یہ تشبیح ہے بِحَسْفِ حَرْفِهِ حرف تشبیح کے حضف کے ساتھ وَلَوْقَالَ رَأَسُكَ رَأَسُن حُرْرُنُ بھئی پہلے کیا کہا تھا رَأَسُكَ رَأَسُحُرْرِنُ رَأَسُحُرْرِنُ رَأَسُ کی اضافت کی تھی حُر کی طرف تیرہ سر آزاد کا سر ہے اور اب اضافت کے بغیر کہتا ہے رَأَسُكَ رَأَسُن حُرْرُنُ یعنی حُر کو رَأَسُ کی صفت بنا دیا تیرہ سر جو ہے رَأَسُكَ تیرہ سر جو ہے رَأَسُن حُرْرُنُ آزاد سر ہے تیرہ سر آزاد سر ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ رَأَسْكَ عَلَاسُ عَرَبِی زُبان میں پوری ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی قوم کا سردار آئے تو عربی میں کہتے ہیں جَاعَ رَأَسُ الْقَوْمِ اس قوم کا سردار آیا ہے تو یہاں پر بھی حریت کو کس کی صفت بنا رہا ہے رَأَسُ کی اور رَأَس سے پوری ذات مراد ہے تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ رَأَسُكَ رَأَسٌ حُرٌ اور اگر آقا نے کہا کہ تیرہ سر جو ہے وہ آزاد سر ہے عَتَقَ غلام آزاد ہو جائے گا لَأَنَّهُ إِثْبَاطُ الْحُرِّيَّتِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر حریت کا ثابت کرنا ہے اِذِرْ رَأَسُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ الْبَدَنِ اس لیے کیونکہ سر جو ہے اس کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے پورے بدن سے رَأَسْ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کے ذریعے پورے بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے آگے دیکھئے بھئی یہاں تک اعتاق کے مسائل ذکر کیے آقا اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے اپنے اختیار سے اب غیر اختیاری آزادی کو ذکر فرمائیں گے کوئی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنے تو وہ اس پر فوراں آزاد ہو جاتا ہے آپ پڑ چکے ہیں تو یہ آزادی غیر اختیاری ہے تو اب غیر اختیاری آزادی سے مطالق مسائل ذکر کریں گے اس فصل میں فصل وَمَمْ مَلَكَ زَارَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَمَمْ مَلَكَ اور جو شخص مالک ہوا زَارَحِمْ رشتہ دار کا محرمی منہو جو اس کا محرم بھی ہو عَتَقَ عَلَيْهِ تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا تو دو چیزیں ذکر ہیں حدیث میں رشتہ دار بھی ہو اور ایسا رشتہ دار ہو کہ محرم بھی ہو توجہ ہے تو یہ دونوں صفتیں جب پائی جائیں گی کوئی بھی شخص ایسے غلام کا مالک بنے جو اس کا رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے تو فوراں آزاد ہو جائے گا مثلا ایک بھائی نے اپنے بھائی کو خریدا تو بھائی اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے تو خریدتے ہی جس لمحے میں عجاب اور قبول کرے گا بیع کرے گا خریدے گا اگلے ہی لمحے کے اندر وہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور جو شخص مالک ہوا ایسے رشتہ دار کا جو اس کا محرم بھی ہو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اور یہ والے لفظ جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیے گئے ہیں صحیبِ ہدایہ بتلانا چاہتے ہیں یہ حدیث ہے یہ جو الفاظ ذکر کی ہے مطن میں یہ کس کے الفاظ ہیں حدیث کے مَمْ مَلَقَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ تو کہتے ہیں وَحَاذَا لَّفْزُ مَرْبِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور یہ والا لفظ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَمْ مَلَقَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ فَهُوَ حُرُّنْ یہ اب دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں بعض احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَمْ مَلَقَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ کے جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا فَهُوَ حُرُّنْتُ وَعَزَادُ ہے وَالَّفْزُ بِعُمُومِهِ يَنْتَزِمُ كُلَّ قَرَابَتٍ مُؤَيَّدَتٍ بِالْمَحْرَمِيَّةِ بھئی یاد رکھو دو قسم کی قرابتیں ہیں ایک قرابتِ ولاد ہے ایک قرابتِ غیرِ ولاد ہے ولاد یعنی ولادت ولادت یعنی پیدائش والا رشتہ ہو جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا مالک بنتا ہے تو بیٹا فوراً آزاد ہو گیا کیونکہ باپ بیٹے میں پیدائش والا رشتہ ہے یہ ماں باپ جو ہیں انہوں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے تو ان میں کونسا رشتہ ہے ولادت والا رشتہ ہے تو ولادت والا رشتہ ہے یعنی جو اصول اور فروع کے درمیان ہوتا ہے ایک آدمی ہے اس کے نیچے بیٹے پوتے پوتیاں نواسیں نواسیاں وغیرہ اور اسی طرح اوپر کی طرف ایک آدمی کے کہ وہ بچے کے دادا دادی نانا نانی وغیرہ اوپر تک ان سب میں پیدائش والا رشتہ ہے ان سب میں پیدائش والا رشتہ ہے وہ آگے چل کے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امامِ شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب پیدائش والا رشتہ ہو پھر اس قسم کے غلام کو کوئی خریدے گا تو وہ آزاد ہوگا اور رشتہ داروں کو خریدے گا تو آزاد نہیں ہوگا لہذا ایک آدمی اپنے بھائی کو خریدتا ہے دو بھائیوں کے درمیان تو ولادت والا رشتہ نہیں ہے لہذا وہ بھائی آزاد نہیں ہوگا ہاں لیکن باپ اپنے بیٹے کو خریدتا ہے یا باپ اپنے پوتے یا نواسے وغیرہ کو خریدتا ہے یا بیٹا اپنے باپ یا دادا وغیرہ کو خریدتا ہے تو ان ساروں میں کونسا رشتہ ہے پیدائش والا رشتہ ہے لہذا اس صورت کے اندر یہ سب آزاد ہو جائیں گے تو امامِ شافر ہم اللہ کے نزدیک کوئی اپنے ایسے رشتے دار کا مالک بنے کہ جن کے درمیان پیدائش والا رشتہ ہے تو وہ فوراں آزاد ہو جائے گا لیکن جن میں پیدائش والا رشتہ نہیں ہے جیسے بھائی کے ساتھ رشتہ ہے یا چچا کے ساتھ رشتہ ہے یا مامو کے ساتھ رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کے مالک بنیں گے تو آزاد نہیں ہوں گے جبکہ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک پیدائش کے رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ قریبی رشتے دار بھی ہو اور اس رشتے کی وجہ سے محرم بھی ہو ایک دوسرے کے یعنی ایسے رشتہ داری ہو کہ وہ ایک دوسرے کے محرم بھی ہو اسی رشتہ داری کی وجہ سے محرم بن رہا ہو کسی اور وجہ سے نہیں اسی رشتہ داری کی وجہ سے محرم بن رہا ہو تو پھر اس قسم کے رشتہ دار کا جو بھی مالک بنے گا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا لہذا کسی نے اپنے بھائی کو خریدا یا مامو کو خریدا یا چچا کو خریدا تو قریبی رشتے دار بھی ہیں اور ایک دوسرے کے محرم بھی ہیں لہذا فورا آزاد ہو جائیں گے اس میں وہ رشتے دار بھی آ گئے جن کے ساتھ ولادت والا تعلق ہے پیدائش والا تعلق ہے اور ان کے علاوہ اور رشتے دار بھی آ گئے جبکہ امام شافیر حملہ فرماتے ہیں جن میں صرف پیدائش والا رشتہ ہے صرف وہ آزاد ہوں گے باقی آزاد نہیں ہوں گے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں اچھا بات چل رہی تھی یہ حدیث کی میں نے بتلایا امام شافیر حملہ کیا فرماتے ہیں کہ پیدائش والا رشتہ ہو تو پھر ہی وہ رشتے دار آزاد ہوگا ویسے آزاد نہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو حدیث آ گئی یہ جو دوسری حدیث ہے ان دونوں کے اندر دو چیزیں ذکر ہیں کہ قریبی رشتے دار بھی ہو اور محرم بھی ہو لہذا ان دو چیزوں کو دیکھا جائے گا چاہے ولادت ہو یا ولادت نہ ہو دونوں صورتیں اس میں داخل ہو جائیں گی تو کہتے ہیں واللفز بعمومی ہی اور یہ لفظ جو حدیث کا لفظ ہے بعمومی ہی اپنے عموم کے ذریعے ینتظمو یہ شامل ہے کل قرابتن ہر ایسی رشتے داری کو مؤیدتن جس کی تائید کی گئی ہو یعنی جس کو قوت دی گئی ہو اید ایو اید تائید کا کیا مانا قوت دینا دیکھو ایک ہے رشتے دار ہونا رشتے دار تو مثلا چچا کا بیٹا یا بیٹی بھی ہیں لیکن دیکھو وہ محرم نہیں ہے تو رشتے داری بھی ہو اور اس رشتے داری کو قوت دی گئی ہو کس کے ذریعے محرمیت کے ساتھ تو کہتے ہیں کل قرابتن معیدتن بالمحرمیتی ہر ایسی رشتے داری ہے جس کو قوت دی گئی ہو محرمیت کے ساتھ محرم ہونے کے ذریعے ولادن او غیرہو چاہے وہ رشتے داری ولادت والی ہو یا غیر ولادت والی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث آئی تھی حدیث کے اندر دو چیزیں ذکر تھیں تو کہتے ہیں ولفظ بعمومی یہ حدیث کے جو لفظ ہے اپنے عموم کے ذریعے ینتظمو دیکھو حدیث کے لفظ عام ہیں قریبی رشتے دار بھی ہو اور محرم بھی ہو اس میں ولادت والے بھی آگئے غیر ولادت والے بھی آگئے تو حدیث کے الفاظ عام ہیں تو کہتے ہیں ولفظ بعمومی اور یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اپنے عموم کے ذریعے ینتظمو یہ شامل ہے ہر ایسی رشتہ داری کو جو معید ہو جس کو قوت دی گئی ہو محرم ہونے کے ذریعے ولادن او غیرہو چاہے وہ رشتہ داری ولادت والی ہو یا غیر ولادت والی وشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالف نہ فی غیری ہی اور امام شافع رحم اللہ ہمارے مخالفت کرتے ہیں فی غیری ہی ولادت کے علاوہ میں ولادت کے اندر وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ جب ولادت والا رشتہ ہو تو ایسے رشتہ دار کا جب کوئی شخص مالک بنے گا وہ فوراں آزاد ہو جائے گا لیکن ولادت کے علاوہ ہو تو پھر وہ آزاد نہیں ہوگا تو وشافعی رحمہ اللہ تعالی یخالف نہ فی غیری ہی اور امام شافع رحم اللہ ہماری مخالفت کرتے ہیں فی غیری ہی ولادت کے علاوہ کے اندر لہو ان کی دلیل یہ ہے کہ انا ثبوت العدق من غیری مرضات المالکی انہ ثبوت العدقی کہ آزادی کا ثابت ہونا من غیری مرضات المالکی مالک کی مرضی کے بغیر وہ فرماتے ہیں آزادی کا ثابت ہونا مالک کی مرضی کے بغیر ینفیہ القیاس قیاس اس کی نفی کرتا ہے او لا یقتزیہ یا قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا یہ جگہ ذرا مشکل ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی دیکھئے امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ولادت والا رشتہ ہوگا تو اس قسم کے غلام کا جیسے ہی کوئی مالک بنے گا وہ آزاد ہو جائے گا اور پیچھے ذکر آیا تھا بھئی پیچھے ایک صفحہ قبل ایک مسئلہ ذکر آیا تھا کسی نے آقا نے اپنے غلام سے کہا ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے اور اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یعنی یہ غلام آقا کے عمر میں برابر ہے یا عمر میں اس سے بڑا ہے اور وہاں آپ کو بتلایا تھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ مملوک کے اندر جب بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہو جائے تو یہ سبب بنتا ہے آزادی کا کیوں بنتا ہے آزادی کا سبب اِمَّا اِجْمَاعًا اَوْسِلَةً لِلْقَرَابَتِي یا تو اس وجہ سے کہ اس پر اجماع ہے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے بیٹے کا مالک بنے گا وہ آزاد ہو جائے گا مثلاً مثلاً ایک آدمی ہے اس کی باندی نے بچے کو جنم دیا اور پھر اس آدمی نے آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے تو جیسے ہی اس غلام کے اندر اس کے بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا ساتھ ہی آزادی بھی ثابت ہو جائے گی اس پر اجماع ہے بھئی کہ مملوک کے اندر جب بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے اندر تو ساری امت کا اجماع ہے کہ وہ شخص اپنے بیٹے کا مالک بنے گا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا کیونکہ دونوں میں ولادت والا رشتہ ہے تو ولادت کا رشتہ ہونا چاہیے بھئی پھر ہی ایسا مملوک خود بخود آزاد ہو جائے گا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی شخص ایسے غلام کا مالک بنتا ہے کہ اس غلام میں اور اس آدمی کے درمیان ولادت والا رشتہ ہے تو یہ غلام آزاد ہو جاتا ہے اور یہ جو غلام کا آزاد ہونا ہے یہ آقا کی مرضی کے بغیر ہے وہ چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں اس غلام نے آزاد ہونا ہے تو غلام کا آقا کی مرضی کے بغیر آزاد ہونا یہ خلاف القیاس ہے عقل تو یہ تقاضہ کرتی ہے اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے اس نے اس کو خریدا ہے یہ اس کا مالک ہے تو یہ جو غلام آزاد ہوتا ہے یہ خلاف القیاس ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہو اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا غلام کا آقا کی مرضی کے بغیر ہی آزاد ہو جانا یہ خلاف القیاس ہے عقل اس کا تقاضہ نہیں کرتی بھئی اور جو چیز خلاف القیاس ہو تو کونسی صورت میں غلام آزاد ہوگا جب پیدائش والا رشتہ ہو تو غیر پیدائش والے رشتوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ رشتے اس سے کم درجے کے ہیں وہ رشتے سے پیدائش والا رشتہ تو سب سے قوی رشتہ ہے اور جب بھائی بہن کے ساتھ رشتہ ہے یا چچا یا مامو کے ساتھ رشتہ ہے وہ پیدائش والا رشتہ نہیں ہے وہ کم درجے کا رشتہ ہے تو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا پھر دیکھئے امام شافر حملہ کی دلیل یہ ہے کہ نصبوت العدق من غیر مرضات المالک کہ آزادی کا ثابت ہونا مالک کی مرضی کے بغیر ینفیہ القیاس قیاس اس کی نفی کرتا ہے اَوْ لَا يَقْتَزِيهِ یا قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا یا قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا کہتے ہیں اس کے ذریعے اشارہ ہے دلالت النس کی طرف کس کی طرف؟ یعنی دلالت النس کے ذریعے بھی ایک چیز کو یہاں دوسری چیز کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا بھئی دیکھئے دلالت النس کسے کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے دلالت النس اس علت کو کہتے ہیں جو عبارت النص سے سمجھ میں آئے بغیر اجتحاد اور استمباد کے صرف عربی زبان جاننے والا ہی اس علت کو سمجھ لے وہاں کسی قسم کے اجتحاد کی اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہر عربی زبان جاننے والا اس کو سمجھ لے اس کو کہتے ہیں دلالت النص ایک حکم آیا اللہ کی طرف سے اس حکم کی علت عربی زبان جاننے والا ہی سمجھ لیتا ہے کہ اس کی علت یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص تو جب اس چیز کا یہ حکم ہے تو جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی اس کا بھی یہی حکم ہوگا مثلا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنُ وَلَا تَنْحَرْهُمَا قرآن میں اللہ والدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والدین کو اُف بھی نہ کہو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور نہ ان کو جھڑکو نہ ان کو ڈانٹو تو والدین کو اُف کہنے سے بھی منع کیا گیا اور اُف وہ kalیمہ ہے جو عربی زبان میں جب انسان کسی بات سے تنگ آ جائے تو اس وقت یہ اُف کلمہ بولتا ہے تو اُف کلمہ انسان جب کسی بات سے تنگ آ جائے تو اس وقت اُف کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اُف کہنے سے بھی منع کیا ہے اور عربی زبان جاننے والا بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ اوف کہنے سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ اسے والدین کو تکلیف ہوگی یہ تو کوئی آدمی کسی بات سے تنگ آ جائے تب اوف کہتا ہے تو اسے والدین کو تکلیف ہوگی یہاں کسی استمبات اور اشتہات کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان جاننے والا ہر ایک سمجھ لیتا ہے کہ یہاں یہ اس حکم کی علت کیا ہے کہ اسے والدین کو تکلیف ہوگی تو یہ ہے دلالت النص جہاں جہاں اب یہ علت پائی جائے گی وہ ساب کام ممنوع ہو جائیں گے تو جب والدین کو اوف کہنا منع ہے تو گالی دینا ان کو یا ان کو مارنا اس میں تو اور زیادہ تکلیف ہوگی لہذا یہ بطریق اولا منع ہوں گے کسی استمبات کی ضرورت نہیں کسی قسم کے اشتہات کی یہاں ضرورت نہیں عربی زبان جاننے والا بھی اس بات کو سمجھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت النص تو دلالت النص اس علت کا نام ہے جو عربی زبان کے اعتبار سے ایک حکم سے سمجھ میں آئے اور حکم کا مدار اس علت پر ہوتا ہے جہاں جہاں یہ علت ہوگی وہاں وہی حکم آ جائے گا جیسے اوف کہنا منع ہے کیونکہ تکلیف ہے تو گالی دینا اور مارنا وہ بھی بطریقے اولا منع ہوگا کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہے ان کے لئے تو حکم کا مدار علت پر ہوگا چنانچہ اسی لئے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی ایسی قوم ہے ان کی ایسی زبان ہے کہ ان کے ہاں اوف کا لفظ تعظیم کے طور پر کہتے ہیں اوف کا لفظ کس لئے کہتے ہیں بطور تعظیم کے کہتے ہیں تو ان کے لئے اوف کہنا منع نہیں ہوگا کیونکہ اوف کہنے سے منع کرنے کی علت کیا تھی والدین کی تکلیف تھی بات سمجھ میں آگئی تو جہاں یہ عزت والا لفظ ہے وہاں تکلیف نہیں جب تکلیف نہیں تو یہ حکم بھی نہیں ہوگا اور وہ اوف کہہ سکتے ہیں نیز یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے ندا دی جائے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے کوشش کرو اور بیع کو چھوڑ دو اب یہاں عربی زبان جاننے والا بھی سمجھتا ہے یہ بیع کو چھوڑنے کا حکم کیوں دیا کیونکہ اس کی وجہ سے ساعی الیل جمعہ میں خلل آئے گا جمعہ کی طرف تیاری کرنے میں اور پہنچنے میں خلل آئے گا لہٰذا جہاں خلل آئے گا وہاں وہ بیع ممنوع ہوگی اور جہاں خلل نہیں آئے گا وہاں بیع بھی جائز ہو جائے گی مثلاً ایک آدمی کشتی میں جا رہا ہے جمعہ کی نماز کے لئے اور کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ بیع کرتا ہے تو یہ بیع جائز ہے بھئی یا ایک آدمی گاڑی میں یا بس کے اندر جمعہ کی نماز کے لئے جا رہا ہے اور گاڑی میں یا بس کے اندر بیٹھے بیٹھے وہ بیع کرتا ہے تو دیکھو اس میں ساعی الیل جمعہ میں کوئی خلل نہیں آرہا تو وہ گاڑی تو چل رہی ہے لہذا جمعہ کی ساعی میں کوئی خلل نہیں آیا تو یہ بیع جائز ہوگی تو دلالت نس کسے کہتے ہیں وہ جو حکم کی علت ہمیں سمجھ میں آئے عربی زبان کے اعتبار سے بغیر اجتہات اور بغیر استمباد کے اس کو دلالت نس کہتے ہیں اور اسی پر حکم کا مدار ہوتا ہے جہاں وہ علت ہوگی وہ حکم بھی ہوگا جہاں وہ علت نہیں وہاں وہ حکم بھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی دیکھو دلالت نس کے اندر دلالت نس کے اندر بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے جیسے اوف کہنے سے منع کیا گیا ہے تو والدین کو گالی دینا یا والدین کو مارنا بطریق اولا منع ہوگا تو لہٰذا جہاں وہ علت ہوگی وہاں وہ حکم بھی ہوگا اور دلالت نس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو دوسری چیز جس کو آپ ملا رہے ہیں اس کا پہلی چیز جیسا ہونا ضروری ہے یا اسے بڑھ کر ہو یا اسی جیسی ہو اس سے کم درجے کی ہو تو اس کو آپ وہ حکم نہیں دے سکتے تو یہی یہاں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اَنَّا سُبُوتَ الْعِدْقِ مِنْ غَيْرِ مَرْزَاتِ الْمَالِكِ يَنْفِيهِ الْقِيَاسُ اوکہ آزادی کا ثبوت مالک کی مرضی کے بغیر قیاس اس کی نفی کرتا ہے یعنی یہ خلاف القیاس ہے لہذا اور چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے اَوْ لَا يَقْتَزِيهِ یا یہ کہ قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا مالک کی مرضی کے بغیر آزادی یہ خلاف القیاس ہے یا قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا قیاس اس کا تقاضہ نہیں کرتا کہتے ہیں اس کے ذریعے اشارہ ہے دلالت النس کی طرف اس کے ذریعے صاحبِ ہدایہ کس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں دلالت النس یعنی دلالت النس کے ذریعے بھی یہاں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ نہیں ملا سکتے اس لئے کیونکہ جس چیز کو آپ دوسری کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے لیکن آپ یہاں غیرِ ولاد والوں کو ولاد والوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں حالانکہ ولاد والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قوی درجے کا ہے اور غیرِ ولاد والوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کم درجے کا ہے لہذا آپ اس کم درجے والے کو وہی والا حکام نہیں دے سکتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْأُخُوَّةُ وَمَا يُزَاهِهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ وَالْأُخُوَّةُ اور بھائی ہونا وَمَا يُزَاهِهَا زَاهَا يُزَاهِ مُزَاهَاتًا زَاهَا يُزَاهِ مُزَاهَاتًا کا معنی ہے مشابہ ہونا تو کہتے ہیں وَالْأُخُوَّةُ اور بھائی ہونا وَمَا يُزَاهِهَا اور جو اس کے مشابہ اور رشتے ہیں نَازِلَةٌ وہ کم درجے کے ہیں وہ ادنا درجے کے ہیں انقرابت الولادی ولادت کے رشتے سے ولادت کے رشتے کا حکم کیا ہے کہ اس قسم کے غلام کے مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا تو غیر ولاد تو اس سے کم درجے کا ہے اس کا یہ حکام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلُقُوَّتُ وَمَا يُزَاهِهَا نَازِلَتٌ انقرابت الولادی اور بھائی ہونا اور اس کے مشابہ اور جو رشتے ہیں وہ ولادت کے رشتوں سے کم درجے کے ہیں فَمْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ وَلْإِسْتِدْلَال تو الْحَاقُ وَلْإِسْتِدْلَال مُمْتَنِعُ ہوگا الْحَاقُ وَلْإِسْتِدْلَال مُمْتَنِعُ ہوگا پھر وہی اشارہ الْحاق کے ذریعے اشارہ ہے قیاس کی طرف اور استدلال کے ذریعے اشارہ ہے دلالت النس کی طرف بھئے ادھر دیکھئے ایک ہے ولادت والا رشتہ ایک ہے بھائی وغیرہ کا رشتہ بھائی وغیرہ کا رشتہ یہ ولادت کے رشتے سے کم درجے کا ہے لہٰذا آپ اس رشتے کو یہ بھائی والے رشتے کو ولادت والے رشتے کے ساتھ قیاس کے ذریعے بھی نہیں ملا سکتے اور دلالت النص کے ذریعے بھی نہیں ملا سکتے کیونکہ دلالت النص کے اندر اسی جیسی یا اس سے بڑھ کر جو چیز ہے اس علت میں اس کو ملایا جاتا ہے کم درجے والی کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جاتا تو کہتے ہیں فَمْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ تو لہذا ان رشتوں کو ملانا کون سے رشتے بھائی وغیرہ والے رشتے جو کم درجے کے ہیں ان کو ملانا کس کے ساتھ ولادت والے رشتوں کے ساتھ یہ ممتنع ہوگا یہ معنی ہے فَمْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ الْحَقَ يُلْحِقُ الْحَاقُ کا کیا معنی ہے ملانا اور استدلال کا معنی ہے دلیل بنانا تو لہذا فَمْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ لہذا ان رشتوں کو قیاس کے ذریعے ملانا بھی ممتنع ہوگا والاستدلال اور دلالت النفس کے ذریعے استدلال بھی ممتنع ہوگا بھائی وَلِحَادَ امْتَنَعَ الْتَقَاتُبُ عَلَى الْمُقَاتَبِ فِي غَيْرِ الْوِلَادِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ فِيهُ بھائی دیکھئے مکاتب وہ غلام ہے جسے آقا نے کہا کہ اگر تم دو سال میں بیس لاکھ روپے مثلا لےاؤ تو تم آزاد ہو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا تو یہ جو آقا اور غلام کے درمیان عقد ہوا اس کو عقدِ کتابت کہتے ہیں اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو مکاتب ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا آقا اسے جبرن خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا اور پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو اگر اس نے آدائیگی کر دی تو یہ آزاد ہو جائے گا اور اگر یہ آدائیگی سے عاجز آ گیا تو پھر یہ پہلے کی طرح عام غلام بن جائے گا اب صورت یہ آقا نے اپنے غلام کے ساتھ عقدِ کتابت کر لیا اس مکاتب نے تجارت شروع کر دی اور پیسے کمانے لگ پڑا اور پھر اس نے غلاموں کی تجارت شروع کر دی اور پھر اس نے اپنے باپ یا بیٹے کو خریدا تو یاد رکھو یہ جو باپ اور بیٹا ہیں ان کے ساتھ اس مکاتب کا ولادت والا رشتہ ہے لہذا یہ بھی اس کے ساتھ ہی مکاتب بن جائیں گے یہ باپ اور بیٹا بھی اس مکاتب کے ساتھ مکاتب بن جائیں گے اور آپ جانتے ہیں آقا کے لئے مکاتب کو بیچنا جائز نہیں ہوتا آقا کے لئے مکاتب کو بیچنا جائز نہیں کیونکہ مکاتب نے پیسے کما کر دینے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے اگر یہ آقا اس کو کسی اور کے ہاتھ بیش دے گا تو اس بیچارے غلام کا حق آزادی ضائع ہو جائے گا آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے کوئی غلام تصور نہیں کر سکتا کہ اس کو آزادی مل جائے بھئی تو یہاں یہ مکاتب ہے اس کے آزادی کا موقع بن رہا ہے یہ پیسے کما کر لا کر دے رہا ہے تو یہ جو غلام ہے اس نے اپنے آقا کے ساتھ آفتے کتابت کر لیا اور اب اس کے امکان ہے آزاد ہونے کا لہذا آقا کے لئے جائز نہیں ہے وہ اس کو بیچ نہیں سکتا وہ اس کو بیچ نہیں سکتا تجارت کر رہا ہے اس نے اپنے باپ یا بیٹے وغیرہ کو خرید دیا جن کے ساتھ اس کا ولادت والا رشتہ ہے تو یہ باپ اور بیٹا بھی اس کے ساتھ آفتے کتابت میں داخل ہو جائیں گے اب ان کو آگے بیچان نہیں جا سکتا یہ مکاتب بھی اب ان کو آگے نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ مکاتب بن گئے جس دن مکاتب اپنے سارے پیسے ادا کر دے گا وہ مکاتب بھی آزاد ہو جائے گا اور اس کا باپ بیٹا بھی ساتھ ہی آزاد ہو جائیں گے ان کے لئے کوئی الگ پیسے نہیں دینے پڑیں گے یہ وہی پیسوں کی ادایقی کے ساتھ وہ بھی آزاد ہو جائیں گے تو مکاتب جب اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو خریدے جس کے ساتھ پیدائش والا رشتہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی مکاتب بن جاتا ہے لیکن اگر بھائی بغیرہ کو خریدے مکاتب تو وہ اس کے ساتھ مکاتب نہیں بنتا وہ اس کے ساتھ مکاتب نہیں بنتا دلیل چل رہی ہے امام شافی رحمہ اللہ کی امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا کی مرضی کے بغیر اس کے غلام کا آزاد ہونا یہ خلاف القیاس ہے یہ خلاف القیاس ہے تو یہ صرف ولادت والے رشتوں کے اندر جس پر امت کا اجماع ہے اس صورت میں تو آزادی آئے گی لیکن اور کم درجے کے رشتوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لہذا اسی لئے وہ فرماتے ہیں اگر ایک مکاتب وہ اپنے بھائی یا بہن کو خریدے گا تو وہ مکاتب نہیں بنیں گے یہ ان کو آگے بیج سکتا ہے یہ مکاتب ان کو آگے بیج سکتا ہے وہ نہیں کہ عقد کتابت میں داخل لیکن اگر اپنے اصول و فروع میں سے یعنی باپ بیٹوں وغیرہ میں سے کسی کو اگر مکاتب خریدے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے اب اس مکاتب کے لئے ان کو بیچنا جائز نہیں ان کو بیچنا جائز نہیں امام شافر حملہ کی دلیل چل رہی ہے کہ اے احنا آپ کے نزدیک بھی مکاتب اپنے اصول اور فروع کو خریدے تو وہ اس کے ساتھ عقد کتابت میں داخل ہوتے ہیں بھائی وغیرہ اس کے ساتھ عقد کتابت میں داخل نہیں ہوتے ورنہ تو اگر یہ دونوں کا درجہ ایک جیسا ہوتا تو آپ کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ بھائی بھی عقد کتابت میں داخل ہو گئے لیکن وہاں آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ عقد کتابت میں داخل نہیں ہوگا اور وجہ وہی جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہاں ولادت والا رشتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ولہادہ اور اسی وجہ سے توجہ ہے ولہادہ اور اسی وجہ سے امتناعت تکاتب مکاتب بننا ممتنع ہے علی المکاتبی مکاتب پر فی غیر الولادی ولاد کے علاوہ میں ولاد کے علاوہ میں اور رشتہ داروں کا مکاتب پر مکاتب بننا ممتنع ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے ولہادہ اور اسی وجہ سے کہ ولادت اور غیر ولادت میں فرق ہے اسی وجہ سے امتناعت تکاتب علی المکاتبی فی غیر الولادی کہ مکاتب پر مکاتب بننا ممتنع ہے فی غیر الولادی ولادت کے علاوہ میں ولم یمتنع فیہی اور ولادت کے اندر ممتنع نہیں جن کے ساتھ ولادت والا رشتہ ہے وہ مکاتب پر مکاتب بن جائیں گے وہاں مکاتب بننا ممتنع نہیں ہے یہ تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اب ہماری دلیل آگئی ولنا اور ہماری دلیل جو ہے ما روئینا وہ حدیث ہے جو ہم نے روایت کر دی اوپر مطن میں آئی تھی اس حدیث کے اندر دو چیزیں ذکر ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو اور محرم ہو یہاں ولادت کی قید موجود نہیں چاہے ولادت ہو یا نہ ہو جس رشتہ دار میں بھی یہ دو شرطیں پائی جائیں گی اس کا مالک بنتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں واللہ ناما روئینا اور ہماری دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا وَلِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرَابَتًا مُؤَثِّرَتًا فِي الْمَحْرَمِيَتِ وَلِأَنَّهُ اور اس لیے کیونکہ یہ جو آقا ہے مَلَكَ قَرِيبَهُ یہ اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک بنا ہے قَرَابَتًا مُؤَثِّرَتًا فِي الْمَحْرَمِيَتِ اور یہ ایسی رشتہ داری ہے جو محرم ہونے میں محرم ہے ایک شخص نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا جو اس کا محرم بھی ہے تو یہ غلام کس قسم کا ہے اس کے ساتھ اس کی قریبی رشتہ داری بھی ہے اور یہ قریبی رشتہ داری مؤثر ہے اسی کی وجہ سے یہ محرم بھی ہے اس کا یہ اس کا محرم بھی ہے مثلا ایک شخص نے اپنے بھائی کو خریدا یا بہن کو خریدا یہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے بھئی توجہ ہے بھائی نے بھائی کو خریدا تو محرم ہے آپ کہیں گے یہ تو دونوں مذکر ہیں بھئی دونوں میں سے ایک کو مونس فرض کر کے دیکھ لیا کریں دونوں میں سے ہر ایک کو باری باری مونس فرض کریں تو بہن بھائی کا رشتہ بنتا ہے تو محرمیت ہے یہاں پر تو ہماری دلیل چڑھ رہی ہے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدتا ہے تو یہ مالک بن گیا ایک ایسے قریبی رشتہ دار کا کہ یہ رشتہ محرم ہونے میں بھی محصر ہے اس کی وجہ سے وہ محرم بھی بن رہا ہے اس کا وہ محرم بھی بن رہا ہے لہذا یہ غلام اس پر آزاد ہو جائے گا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم اور محرم کسی اور وجہ سے نہیں ہونا چاہیے اسی رشتے کی وجہ سے محرم ہونا چاہیے جو قریبی رشتہ دار ہے آگے مسئلہ ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ ایک شخص نے اپنے چچا کی بیٹی کو خریدا اب چچا کی بیٹی وہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں چچا کی بیٹی سے تو نکاح جائز ہوتا ہے توجہ ہے تو ایک آدمی نے اپنے چچا کی بیٹی کو خریدا تو یہ خریدے کا تو آزاد نہیں ہوگی کیونکہ قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں دوسری صورت بنا لیں ایک شخص نے اپنے چچا کی بیٹی کو خریدا لیکن وہ چچا کی بیٹی اس کی رضائی بہن بھی ہے ان دونوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا اب یہ چچا کی بیٹی بھی ہے اور محرم بھی ہے اس کو اس آدمی نے خریدا پھر بھی آزاد نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں آزاد ہوگی یہ قریبی رشتدار بھی ہے اور محرم بھی ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو محرمیت ہے وہ اس قریبی رشتے کی وجہ سے آنی چاہیے کسی اور وجہ سے نہیں یہاں جو محرمیت آئی ہے وہ رضاعت کی وجہ سے آئی ہے اس قریبی رشتے کی وجہ سے محرمیت نہیں آئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محرم ہو لیکن کسی اور وجہ سے محرم نہ ہو اپنے اسی قریبی رشتے کی وجہ سے محرم ہو تو پھر وہ شخص آزاد ہوگا بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو ملک قریبہو قرابتم مؤثرتن فی المحرمیتی اور اس لیے کیونکہ یہ شخص اپنے ایسے قریبی رشتے دار کا مالک بنا ہے کہ وہ قرابت مؤثر ہے محرم ہونے میں بھی فیعتق علیہی تو یہ اس پر آزاد ہو جائے گا وَهَذَا هُوَا الْمُؤَثِّرُ فِي الْأَصْلِ اور یہی جو ہے یعنی یہ جو محرمیت والی قرابت ہے وَهَذَا هُوَا الْمُؤَثِّرُ فِي الْأَصْلِ اور یہ جو محرمیت والی قرابت ہے یہی مؤثر ہے فی الْأَصْلِ اصل میں اصل میں یہی قرابت مؤثر ہے وَالْوِلَادُ مُلْغَن اور ولاد جو ہے وہ باطل ہے یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ملغا کا ترجمہ کیا کر لیں؟ غیر معتبر وَالْوِلَادُ مُلْغَن اور ولاد یعنی پیدائش والا رشتہ غیر معتبر ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ایسی رشتہ داری جو محرمیت کا سبب ہو بھی تو کہتے ہیں وَحَادَهُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْأَصْلِ اور یہ قریبی محرمیت والے رشتہ داری ہی اصل میں مؤثر ہے اس آزادی میں وَالْوِلَادُ مُلْغَن اور یہ جو پیدائش والا رشتہ ہے مُلْغَن یہ غیر معتبر ہے یہ غیر مؤثر ہے لِأَنَّهَا ہِيَ الَّتِي يَفْتَرِزُ وَسْلُهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا اس لیے کیونکہ یہی وہ رشتہ داری ہے کہ فرض ہے اس کا جوڑنا اور حرام ہے اس کو توڑنا بھئی شریعت نے ہمیں رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے اور شریعت نے ہمیں رشتہ توڑنے سے منع کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قریبی محرمیت والی رشتہ داری ہی ہے جس کی شریعت نے ہم پر فرض کیا ہے اس کو جوڑنا اور ہم پر حرام کیا ہے اس کو توڑنا صرف پیدائش والا رشتہ نہیں بلکہ قریبی محرمیت والے رشتے سب کا یہی حکم ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا ہِيَ الَّتِي يَفْتَرِزُ وَسْلُهَا وَسْلِ کا معنی جوڑنا لِأَنَّهَا ہِيَ الَّتِي يَفْتَرِزُ وَسْلُهَا اس لئے کیونکہ یہ جو قریبی محرمیت والا رشتہ ہے یہی وہ رشتہ ہے الَّتِي يَفْتَرِزُ وَسْلُهَا کہ جس کا ملانا اور جس کا جوڑنا فرض ہے وَيَحْرُمُ قَطْعُوهَا اور جس کا کاٹنا حرام ہے حَتَّى وَجَبَتِ النَّفَقَتُ وَحَرُمًا نِّكَاحُ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے اور نکاح حرام ہوتا ہے یہ قریبی محرمیت اسی کی وجہ سے نفقہ بھی واجب ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے نکاح بھی حرام ہوتا ہے آپ نے باب النفقات پیچھے پڑا آپ نے پڑا کہ کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہو تو ضرورتوں کے موقع پر اس کا نفقہ انسان پر واجب ہوگا وہ قریبی محرم رشتہ دار اگر نابالغ ہے چاہے مذکر ہے چاہے مونس اور اگر بالغ ہے اور مونس ہے اور اگر مرد ہے تو وہ پاہج ہے یا معذور ہے تو پھر ان تمام صورتوں میں اس کا نفقہ بھی اس مالدار رشتہ دار پر واجب ہوگا یہ قریبی محرم رشتہ داری جو ہے یہی وہ رشتہ داری ہے جس کا شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور جس کے توڑنے سے شریعت نے منع کیا ہے اور اسی کی وجہ سے نفقہ بھی واجب ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے نکاح بھی حرام ہوتا ہے معلوم ہوا یہی محرمیت والی قرابت ہی مؤثر ہے تو کہتے ہیں حتی وجبتن نفقت وحرمن نکاح یہاں تک کہ اس کی وجہ سے نفقہ بھی واجب ہوتا ہے اور نکاح بھی حرام ہوتا ہے ولا فرق بینما اذا کان المالک مسلمن او کافرن فی دار الاسلامی اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب وہ مالک جو ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو فی دار الاسلامی دار الاسلام میں بھئی یاد رکھو شارحین فرماتے ہیں یہ جو عبارت آئی ولا فرق بینما اذا کان المالک مسلمن او کافرن کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو مالک ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے فی دار الاسلام کس جگہ پر دار الاسلام میں تو شارحین فرماتے ہیں کہ فی دار الاسلام کا تعلق دونوں سے ہے وہ مالک جو مسلمان ہے یا وہ مالک جو کافر ہے دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے یاد رکھو مسلمان جو ہے دار الاسلام کے اندر اگر حربی غلام کا مالک بنا تو مسلمان اس کو آزاد کرے بھی تو وہ آزاد نہیں ہوگا مسلمان دار الاسلام میں کس کا مالک بنا حربی غلام کا مالک بنا تو وہ آزاد کرے بھی تو وہ آزاد نہیں ہوگا بھئی کیوں نہیں آزاد ہوگا بھئی آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا نفقات کے باب میں ذکر کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر اپنے اصول اور فروع جو ہیں وہ دار الاسلام میں ہیں تو ان کا نفقہ واجب ہوگا چاہے دین الگ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ دار الحرب میں ہیں تو پھر ان کا نفقہ واجب نہیں کیونکہ حربیوں کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے سے منع فرمایا ہے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے ہیں ان کا ساتھ اللہ نے احسان کرنے سے منع فرمایا ہے تو لہذا مسلمان دار الحرب کے اندر حربی غلام کا مالک بنا یہ مسلمان مالک اس کو آزاد کرے بھی تو وہ آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان کو حربیوں کے ساتھ احسان کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح یاد رکھو اگر کوئی کافر جو ہے دار الحرب کے اندر وہ اپنے کسی حربی مالک بنتا ہے وہ بھی آزاد کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا تو جب مسلمان اور کافر کے دار الحرب کے اندر حربی کو آزاد کرنے سے بھی وہ آزاد نہیں ہوتا تو وہاں پر اگر وہ اپنے حربی قریبی رشتہ دار کے مالک بنیں گے تو وہ بھی آزاد نہیں ہوگا جب عام حربی کو آزاد کریں بھی تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حربیوں کے ساتھ اللہ نے احسان کرنے سے منع فرمایا ہے وہ آزاد ہوں گے یہ تو ان کے ساتھ احسان ہو جائے گا بھئی لہذا چاہے مسلمان وہاں پر قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنے لیکن ہے وہ حربی وہ قریبی رشتہ دار کیا ہے وہ حربی ہے مثلا ایک شخص تو مسلمان ہو کر دارالاسلام آ گیا تھا لیکن اس کا بھائی وہیں پر تھا اور وہ کافر ہے وہ حربی ہے بھئی تو مسلمان گیا اور اس نے جا کر اپنے حربی بھائی غلام تھا اس کو خرید لیا تو یہ آزاد نہیں ہوگا تو دارالاسلام میں ہونا ضروری ہے چاہے مسلمان ہو چاہے زمی ہو جب قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنے گا وہ آزاد ہو جائے گا مسلمان بھی اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا وہ آزاد ہو جائے گا اور اگر زمی بھی دارالاسلام کے اندر اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ جب مالک وہ مسلمان ہو یا کافر ہو دارالاسلام میں لعموم العلت علت کے عام ہونے کی وجہ سے کیونکہ علت پائی جا رہی ہے اور علت کیا کہ قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بن رہا ہے لہذا وہ آزاد ہو جائے گا والمکاتب ایدشترہ آخاہ اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امامِ شافی رحماللہ کو امامِ شافی رحماللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے ولادت والی رشتہ داری ایک ہے غیر ولادت والی رشتہ داری دونوں میں فرق ہے چنانچہ اسی لئے مکاتب اپنے بھائی کو خریدے گا تو وہ غیر ولادت والی رشتہ داری ہے لہذا اس کا یہ بھائی اس پر مکاتب نہیں بنے گا لیکن مکاتب اپنے مابا کو یا اپنے بیٹے کو خریدے گا تو ان میں ولادت والی رشتہ داری ہے لہذا یہ بھی اس کے ساتھ اقتے کتابت میں داخل ہو جائے گا یہ بھی مکاتب بن جائے گا تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں والمکاتب ایدشترہ آخاہو اور مکاتب جب اس نے اپنے بھائی کو خریدا وَمَنْ يَجْرِ مَجْرَاهُ یا جو بھائی کے قائم مقام ہے یعنی ولادت کے علاوہ کوئی اور قریبی محرم رشتہ دار ہے جیسے چچا ہے یا مامو ہے لَا يَتَقَاتَبُ عَلَيْهِ تو یہ بھائی اس پر مکاتب نہیں بنے گا لِأَنَّهُ لَيْسَلْهُ مِلْكُنْ تَامُنْ اس لیے کیونکہ مکاتب کے لیے ملکِ تام نہیں ہے مکاتب نے پیسے کما کر لانے ہیں آقا کو دینے ہیں تو مکاتب کو پیسے کمانے کی تو اجازت ہے پیسے اجارنے کی اجازت نہیں ہوگی لہٰذا مکاتب کو اپنی چیزوں میں پوری ملکیت حاصل ہی نہیں ہے شریعت نے جو اس کو آزادی دی ہے کہ آقا کی خدمت نہ کرو جاؤ جا کر پیسے کما کر لے کر آو وہ صرف اس کی آزادی کی وجہ سے دی ہے لہذا وہ جو تجارت کر رہا ہے ان میں اس کی ملکیت تام نہیں ہے کامل نہیں ہے اس کی ملکیت تام نہیں ہے کامل نہیں ہے لہذا مکاتب اعتاق پر قادر ہی نہیں ہے مکاتب ایک غلام خریدتا ہے اور اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی آپ آزادکاری نہیں سکتے آپ کو کامل ملکیت ہی حاصل نہیں ہے کیونکہ آپ کو شریعت نے جو کاروبار کی اجازت دی ہے وہ وہ اپنی آزادی کے لیے دی ہے اس طرح مال اڑانے کے لیے اجازت نہیں دی مکاتب کو کامل ملکیت حاصل نہیں ہوتی وہ غلام کو آزاد کرے بھی تو غلام آزاد نہیں ہو سکتا لہذا اس لیے اس کا بھائی بھی اس پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مکاتب میں آزاد کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں اور مکاتب نے جب اپنے بھائی کو خریدا یا جو بھائی کے قائم مقام ہو اس کو خریدا تو وہ اس پر مکاتب نہیں بنے گا لیا نہو لیسا لہو ملکن تامن اس لیے کیونکہ مکاتب کی ایسی کامل ملکیت نہیں ہے اس کو اقدرہ یقدرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قدرہ یقدرہ بھی معنی ہے قادر بنانا لیا نہو لیسا لہو ملکن تامن اس لیے کیونکہ مکاتب کی ایسی کامل ملکیت نہیں ہے جو اس کو آزاد کرنے پر قادر بنا دے مکاتب کو ایسی ملکیت حاصل نہیں ہے اور فرض کرنا تو قدرت کی وقت میں ہے یعنی یہ جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے یہ تو وہ صورت فرض کی گئی ہے جب وہ آدمی آزاد کرنے پر قادر ہو اور مکاتب تو آزاد کرنے پر قادر ہی نہیں ہے لہذا اس مکاتب کے مسئلے کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں اور یہ جو مسئلہ فرض کیا گیا یہ تو قدرت کے وقت میں ہے یعنی اس آدمی میں آزاد کرنے کی قدرت ہو بخلاف الولادی بخلاف ولادی بھئی امام شافران اللہ نے ہم پر کیا اعتراض کیا تھا کہ اگر مکاتب اپنے اصول و فروع کو خریدے گا جن میں ولادت والا رشتہ ہے تو وہ عقد کتابت میں داخل ہوں گے اور بھائی داخل نہیں ہوگا تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی اس لیے داخل نہیں ہوگا کہ مکاتب جو ہے وہ آزاد کرنے کا احل ہی نہیں ہے بھائی اس پر آزاد نہیں ہوگا کیونکہ مکاتب آزاد کرنے کا احل ہی نہیں ہے اور نیز باقی جو اصول و فروع ہیں وہ اس پر مکاتب بن جائیں گے وہ اس پر مکاتب بن جائیں گے وجہ یہ کہ اصول و فروع کا عقد کتابت میں داخل ہونا یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے یہ عقد کتابت کے مقاصد میں سے ہے غلام عقد کتابت کیوں کرتا ہے کیونکہ غلامی جو ہے وہ عار ہے غلامی کیا ہے عار اور شرم کا باعث ہے تو وہ آزادی چاہتا ہے اور جس طرح اپنی ذات کے اندر غلامی ع عیب اور شرم والی بات ہے اسی طرح اپنے اصول اور فروع کے اندر بھی غلامی ہو تو یہ بھی آدمی کے لئے غار کا باعث ہے شرم کا باعث ہے بھائی تو لہذا جیسے آدمی اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے اسی طرح وہ اپنے اصول اور فروع کو بھی آزاد کروانا چاہتا ہے بھائی تاکہ آئندہ اس کے لیے یہ عار کا باعث نہ بنے بھئی جبکہ بھائی کا معاملہ ایسا نہیں ہے بھائی اگر غلام ہے تو یہ دوسرے بھائی کے لیے عار کا باعث نہیں ہے لیکن اپنے ہی اصول اور فروع کا غلام ہونا یہ آدمی کے لیے عار کا باعث ہے تو لہذا اصول اور فروع کا کتابت میں داخل ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے کتابت کا مقصد کیا اپنے آپ کو غلامی سے نجات دینا یعنی اس عار اور شرم کو ختم کرنا اپنے لیے کہ وہ غلام ہے تو اپنے اصول اور فروع کے اندر بھی غلامی آدمی کے لیے عار کا باعث ہے لہذا وہ بھی اس کتابت کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے لیکن اپنا بھائی جو ہے اس کا غلام ہونا عار اور شرم کا باعث نہیں لہذا وہ عقد کتابت میں داخل نہیں ہوگا بھائی تو کہتے ہیں بخلاف الولادی بخلاف ولادت والے رشتے کے لئن العتق فیہ من مقاصد الكتابتی اس لئے کیونکہ ان کے اندر جو آزادی ہے وہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے فَمْتَنَعَ الْبَيْعُ تو بیچنا منا ہوگا یہ جو اپنے اصول اور فروع کو خرید لے گا اب ان کو نہیں بیچ سکتا یہ بھی کیا بن گئے مقاتب بن گئے اگر مقاتب نہ بنتے تو پھر تو بیچ سکتا تھا یہ معنی ہے فَمْتَنَعَ الْبَيْعُ تو ان کا بیچنا ممتنے ہو جائے گا فَيَا عَتِقُ تو یہ بھی آزاد ہوں گے جب مقاتب آزاد ہوگا اپنے پیسے ادا کر دے گا یہ بھی ساتھ ہی آزاد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں فَيَا عَتِقُ تو یہ بھی آزاد ہو جائے گا تحقیقا لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ مقصودِ عقد کو ثابت کرنے کے لیے اس عقدِ کتابت کا جو مقصود ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا مقصد کیا تھا اپنے آپ سے عار کو دور کرنا آگے دیکھئے وَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور امام صاحب سے اب دوسرا جواب دیں گے امام شاخر حولہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ ولادت والے اور غیر ولادت والے رشتے میں فرق ہے ولادت والے رشتے دار کو مقاطب خریدے گا تو وہ ہی مقاطب بن جائے گا لیکن غیر ولادت والے رشتے دار کو مقاطب خریدے گا تو وہ مقاطب نہیں بنے گا تو ایک تو جواب دے دیا کہ اس لیے نہیں بنے گا کہ مقاطب جو ہے وہ آزاد کرنے کا احل نہیں ہے اور ولادت والے رشتے دار عقد کتابت میں اس لیے داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے کتابت کا مقصد کیا ہے اپنے آپ سے عار کو دور کرنا اور انسان جیسے اپنی غلامی کے ذریعے عار محسوس کرتا ہے اسی طرح اپنے اصول اور فروع کی غلامی کے ذریعے بھی عار محسوس کرتا ہے تو اصول اور فروع کا عقد کتابت میں داخل ہونا یہ کتابت کے مقاصد میں سے ہے اس لیے داخل ہو جائیں گے اور اب جواب انکاری دے رہے ہیں جواب انکاری یہ کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ مقاطب ولادت والے رشتے داروں کو خریدے تو وہ کتابت میں داخل ہوں گے اور غیر ولادت والے قریبی محرم رشتے دار کو خریدے تو وہ کتابت میں داخل نہیں ہوں گے نہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں گے بھائی بھی عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مکاتب بن جائے گا اس کو بھی آگے بیچنا جائز نہیں ہوگا تو ہمیں اے امام شافر رحم اللہ ہمیں آپ کا اعتراض قبول نہیں کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں مکاتب بن جائیں گے چاہے ولادت والا رشتہ ہو چاہے غیر ولادت والا رشتہ ہو تو وہ اب جواب دے رہے ہیں وَعَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام صاحب سے روایت ہے اَنَّهُ يَتَقَاتَبُ عَلَى الْأَخِ عَيْزَن کہ یہ بھائی پر بھی مکاتب بن جائے گا ایک بھائی دوسرے بھائی پر بھی مکاتب بن جائے گا وَهُوَ قَوْلُهُمَا اور یہی قول ہے صاحبین کا بھی فَلَنَا أَنَّمْنَعَ تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم انکار کریں ہم امام شافر رحم اللہ کی بات کا انکار کریں انہوں نے کہا تھا ولادت والا جو ہے وہ مکاتب بنے گا غیر ولادت والا مکاتب نہیں بنے گا تو ہمارے لیے جائز ہے ہم انکار کر سکتے ہیں کیونکہ صاحبین بھی فرماتے ہیں بھائی جو ہے وہ بھائی پر مکاتب بنے گا اور امام صاحب سے بھی ایک روایت یہی ہے تو فَلَنَا أَنَّمْنَعَ تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم امام شافر رحم اللہ کی بات کا انکار کریں وَحَادَا بِخِلَا فِمَا اِذَا مَلَكَ بَنَتَ عَمِّهِ اور یہ مسئلہ بخلاف اس صورت کے ہے جب ایک شخص مالک بن گیا اِبَنَتَ عَمِّهِ اپنے چچا کی بیٹی کا ایک شخص اپنے چچا کی بیٹی کا مالک بنا اور یہ چچا کی بیٹی اس کی رضائی بہن بھی ہے دونوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو آپ مجھے بتائیے یہ چچا کی بیٹی آزاد ہوگی یہ آزاد نہیں ہوگی بھئی یہ چچا کی بیٹی قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے لیکن یہ جو محرمیت یہاں پر آ رہی ہے وہ اس قریبی رشتے کی وجہ سے نہیں آ رہی وہ تو رضائت کی وجہ سے آ رہی ہے ہم نے کیا کہا تھا ایسا قریبی رشتہ ہو کہ وہ رشتہ محرم ہونے میں مؤثر ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَحَذَا بِخِلَافِمَا اِذَا مَلَقَ بَنَ تَعَمِّهِ اور یہ مسئلہ بخلاف اس صورت کے ہے کہ جب کوئی شخص اپنے چچا کی بیٹی کا مالک بنا وَحِيَ اُخْتُهُ مِنَ الرَّزَاعِ اس حال میں کہ یہ اس کی رضائی بہن ہے تو اس میں بھی وہ آزاد نہیں ہوگی لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَةَ مَا ثَبَتَ بِالْقَرَابَتِ اس لئے کیونکہ یہ محرمیت رشتہ داری کی وجہ سے ثابت نہیں ہوئی وَصَّبِيُّ جُعِلَ اَحْلًا لِحَاذَ الْعِتْقِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بچہ اور مجنون بھی اس آزادی کے احل ہیں بچہ اور مجنون بھی اس آزادی کے احل ہیں بچہ اور مجنون اگر وہ مالک بن گئے ایسے قریبی رشتہ دار کے جو ان کا محرم بھی ہے تو وہ ان پر آزاد ہو جائے گا حالانکہ بچہ تو آزادی کا احل نہیں ہے مجنون تو آزادی کا احل نہیں ہے بچہ یا مجنون اپنے غلام کو آزاد کریں تو وہ آزاد نہیں ہوگا لیکن کہتے ہیں یہاں پر یہ بچہ جو ہے یا مجنون جو ہے وہ بھی اس آزادی کے احل ہیں چنانچہ ایک شخص نے وسیعت کر دی میرے مرنے کے بعد میرا یہ غلام فلان بچے کو دے دینا اور وہ اس بچے کا قریبی محرم رشتہ دار ہے تو جب وہ آدمی مرے گا بچہ اس کا مالک بنے گا اور ساتھ ہی وہ آزاد ہو جائے گا یا اسی طرح مجنون کے بارے میں یہ وسیعت کی تھی کسی نے اور وہ غلام مجنون کو جیسے ہی ملے گا جو اس کا قریبی محرم رشتہ دار ہے وہ فوراں آزاد ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَالصَّبِيُّ جُعِلَ اَحْلًا لِحَازَ الْعِدْقِ اور بچہ جو ہے اس کو احل قرار دیا گیا ہے اس آزادی کے لیے وَكَدَ الْمَجْنُونُ اور اسی طرح مجنون بھی ہے ان کی مالک ہوتے وقت بھئی لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس آزادی کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہے یہ اس کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہے یہ قریبی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ شریعت نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو لہذا بندے کا حق متعلق ہوا لہذا وہ آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ اس آزادی کے ساتھ بندے کا حق متعلق ہے فَشَابَهَ النَّفَقَتَ تو یہ نفقہ کے مشابہ ہوا یہ نفقہ کے مشابہ ہوا اور کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہے اور وہ غریب ہے غریب ہے مثلا عورت ہے اور یہ بچہ یا مجنون ان کے پاس مال موجود ہے تو وہ اس قریبی محرم رشتہ دار عورت کا نفقہ ان پر واجب ہوگا بھئی کیوں؟ کیونکہ وہ حق العبد ہے بھئی حق العبد وہ بچے کے مال میں سے بھی ادا کیا جائے گا اور مجنون کے مال میں سے بھی ادا کیا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ اس آزادی کے ساتھ بندے کے حق کا تعلق ہے فَشَابَهَ النَّفَقَتَ تو یہ آزادی جو ہے نفقے کے مشابہ ہو گئی وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَا اَوْلِ الشَّيْطَانِ اَوْلِ السَّنَمِ عَتَقَ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کی اور یوں کہا میں تجھے اللہ کے لئے آزاد کرتا ہوں یا ایک آدمی ہے اس نے اپنے غلام سے کہا میں تجھے شیطان کے لئے آزاد کرتا ہوں یہ ایک آدمی ہے وہ ایک بدھ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے غلام سے کہتا ہے میں نے تجھے اپنے اس بدھ کے لئے آزاد کر دیا تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہاں البتہ دو صورتوں میں ایک گناہگار ہوگا حرام کام کر رہا ہے کس کے نام پر آزاد کر رہا ہے شیطان یا بدھ کے نام پر تو وہ گناہ اپنی جگہ پر لیکن بارال بات چل رہی ہے کہ غلام آزاد ہو گیا نہیں تو فقہہ فرماتے ہیں غلام آزاد ہو جائے گا وجہ یہ کہ یہ آزاد کرنے والا احل ہے غلام یا باندی کو کون آزاد کر سکتا ہے باپ کے شروع میں آیا تھا آزاد عاقل بالغ اپنے غلام کو آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آزاد بھی ہونا چاہیے عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو اور وہ غلام یا باندی اس کے مملوک ہوں تو یہاں پر بھی یہ جو آزاد کرنے والا ہے یہ آزاد عاقل بالغ ہے بھئی اور اس نے آزادی کی نسبت اپنی ملکیت یعنی اپنے غلام یا باندی کی طرف کی ہے لہذا یہ آزادی واقع ہو جائے گی اور باقی جو اس نے پہلی صورت کہی کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں اللہ کے لیے بھئی اللہ کے لیے نہ بھی کہتا تو بھی غلام نے آزاد ہو جانا تھا تو اس میں جو اللہ کے لیے لفظ بڑھا دیا یہ ایک زائد قید ہے آزادی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے آزادی اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے تو لہذا باقیوں کے اندر اگرچہ اس نے شیطان اور بدھ کو ذکر کیا ہے اللہ کو ذکر نہیں کیا لیکن اللہ کا ذکر تو ہم نے بتا دیا وہ زائد تھا اس کے بغیر بھی آزادی ہو جانی تھی تو لہاں پر باقی لفظوں میں بھی آزادی واقعے ہو جائے گی ومن اعتقا عبدا لوجہ اللہ تعالی اور جس نے کسی غلام کو آزاد کیا اللہ کی رضا کے لیے اول الشیطانی یا شیطان کے لیے اول السنمی یا بوت کے لیے عتقا تو غلام آزاد ہو جائے گا لوجود رکن الاعتاق من اہلہی فی محلہی لوجود رکن الاعتاق اس لیے کیونکہ اعتاق کا رکن پایا گیا اعتاق کا رکن پایا گیا یعنی اس نے کہا ہے میں نے تجھے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے اور من اہلہی اور یہ اعتاق کا رکن کس کی طرف سے ہے اہل اعتاق کی طرف سے ہے وہ جو مالک ہے وہ آزاد ہے عاقل بالک ہے بھئی اور فی محلہی اور یہ رکن کس میں پایا گیا ہے اپنے محل میں اعتاق کا محل کیا چیز ہے غلام یا باندی یعنی وہ جو مملوک ہے تو مملوک کی طرف نسبت کر کے آقا نے کہا ہے تو من اہلہی اے من اہل الاعتاق اہل اعتاق کون ہے مالک اور فی محلہی محل اعتاق کیا ہے وہ مملوک ہے غلام یا باندی ہے کہتے ہیں لئے وجود رکن الاعتاق من اہلہی فی محلہی اس لئے کیونکہ اعتاق کا رکن پایا گیا اہل اعتاق کی طرف سے فی محلہی محل اعتاق میں ووصف القربت فی اللفظ الاول زیادت اور یہ جو قربت کا وصف ہے پہلے لفظ میں یہ زائد ہے لوجہ اللہ تعالی میں اللہ کی رضا کے لئے غلام کو آزاد کرتا ہوں یہ اللہ کی رضا والے الفاظ زائد ہیں ان کو نہ بھی ذکر کرتا غلام نے آزاد ہو جانا تھا تو کہتے ہیں ووصف القربت قربت قریب ہونا اللہ کی رضا مقصود ہے اللہ کا قرب مقصود ہے بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے کہتے ہیں ووصف القربت فی اللفظ الاولی اور پہلے لفظ کے اندر قربت کا جو وصف ذکر کیا گیا زیادت یہ زائد ہے فلا یختل العدق بیعدمی اور لہذا آزادی میں خلل نہیں آئے گا بیعدمی اس وصف کے نہ ہونے سے فی اللفظین الاخرین باقی دو لفظوں میں باقی دو لفظوں میں یہ قربت ولا وصف نہیں ہے اس سے کوئی خرابی نہیں کیونکہ یہ وصف تو ویسے ہی زائد ہے بھئی وعدق المکرح والسکران واقعن مکرح بھئی جس پر زبردستی کی گئی ایک شخص دوسرے شخص کے پاس آیا اور تلوار نکالی اور کہا کہ اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرو نہیں تو میں تمہیں قتل کرتا ہوں یا تمہارا ہاتھ پاؤں کاٹتا ہوں اس نے غلام یا باندی کو آزاد کر دیا تو یاد رکھو یہ جو مکرح ہے یہ غلام یا باندی کو آزاد کرے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور یہ بات طلاق میں بھی گزری تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص پر زبردستی کرتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہارا ہاتھ پاؤں کار دوں گا تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی وجہ یہ کہ وہ شخص اپنے اختیار سے طلاق دے رہا ہے ایک طرف اس کی جان جا رہی تھی یا اس کا ہاتھ پاؤں جا رہا تھا اور دوسری طرف بیوی جا رہی تھی اس نے اپنے اختیار سے ہلکی تکلیف کو اختیار کر لیا لہذا بیوی کو طلاق دی تو وہ واقع ہو جائے گی یہاں پر بھی ایک طرف غلام یا باندی ہاتھ سے جا رہا ہے تو دوسری طرف اس کی جان جا رہی ہے یا اس کا ہاتھ پاؤں جا رہا ہے اور اس نے اپنے اختیار سے جو کم درجے کی مصیبت تھی اس کو اختیار کر لیا تو لہذا یہ غلام یا باندی کو اس نے آزاد کیا مکرح نے تو وہ آزاد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَعِدْ قُلْ مُقْرَحِ وَالسَّقْرَانِ وَاقِعُنْ اور مُقْرَح یعنی جس پر زبردستی کی گئی اس کی آزادی وَالسَّقْرَانِ اور وہ جو مدھوش ہے جو نشے میں ہے اس کی آزادی واقعن وہ واقع ہوتی ہے بھئی نشے میں ایک آدمی مدھوش ہے اتنا نشے میں مدھوش ہے کہ اسے زمین اور آسمان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تو اس صورت کے اندر بھی اگر وہ غلام یا باندی کو آزاد کرے گا تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ بھی پیچھے طلاق میں گزرا تھا ایک آدمی نشے میں خوب مدھوش ہے اس نے اتن نشہ کر لیا بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بھئی سوال بھئی اس کی تو عقل ہی نہیں ہے جب عقل ہی نہیں ہے تو طلاق تو واقع نہیں ہونی چاہیے طلاق کے لئے تو ضروری ہے اختیار بھی ہو اور عقل بھی ہو بھئی تو جواب وہاں گزر چکا کہ بھئی یہ جو اس نے نشہ کیا ہے یہ اس کی اپنی غلطی ہے بھئی لہذا بطورے ڈانڈ کے یہ طلاق واقع ہو جائے گی بطورے ڈانڈ کے تاکہ آئندہ کبھی احسان نہ کرے بھئی ورنہ تو جس شخص کی عقل زائل ہو جائے اس کی تو طلاق واقع نہیں ہوتی بھئی اور اسی طرح وہ غلام یا باندی کو آزاد کرے تو وہ آزاد بھی نہیں ہوں گے بھئی لیکن یہاں پر وہ مدھوش ہے اس نے خود نشہ کیا ہے بھئی بطورے ڈانڈ کے یعنی بطورے سزا کے کہ اس نے خود نشہ کیا ہے تو سزا کے طور پر شریعت جو ہے اس کے اس تصرف کو نافذ قرار دے دیتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وعید قل مکرحی والسکرانی واقعن اور مجبور اور مدھوش جو ہے ان کی آزادی واقع ہوگی لِسُدُورِ الرُّکْنِ مِنَ الْأَحْلِ فِي الْمَحَلِ اس لیے کیونکہ رُّکنِ اعتاق سادر ہوا ہے رُّکنِ اعتاق پیش آیا ہے مِنَ الْأَحْلِ اَحْلِ اعتاق سے فِي الْمَحَلِ مَحَلِ اعتاق میں کما فِي الطلاقی جیسے کہ طلاق میں ہے وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق اس کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا وَإِنْ عَضَافَ الْعِتْقَ إِلَى مِلْكٍ اَوْ شَرْطٍ صَحَّ کما فِي الطلاق بھئی آپ نے طلاق کے مسئلے میں پڑھا تھا کہ طلاق جو ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا ٹھیک ہے خامن اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو طلاق معلق ہو گئی یہ عورت جب اس گھر میں جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح اعتاق جو ہے اس کو بھی شرط کے ساتھ معلق کرنا ٹھیک ہے ایک آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے اگر تو نے یہ کام کیا یا مثلاً تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے تو یہ غلام جیسے ہی اس گھر میں جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا اسی طرح طلاق کو ملکیت کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ہے طلاق کو ایک آدمی ایک اجنبیہ عورت سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے اب یہ اجنبیہ ہے یہ اس کی بیوی تو نہیں لیکن اس نے طلاق کی نسبت ملکیت کی طرف کی ہے کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تیرا مالک بنا تجھ پر مجھے ملکے نکاح حاصل ہوئی تو پھر تجھے طلاق ہے تو عند الاخناف یہ تعلق بھی صحیح ہے اور یہ شخص جس وقت اس عورت سے نکاح کرے گا اسی لمحے اگلے ہی لمحے میں اس عورت کو طلاق بھی ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح اور طلاق کو ملکیت کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ہے اسی طرح اعتاق بھی یاد رکھو اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح اور ملکیت کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ہے شرط کی مثال تو میں نے ذکر کر دیت اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا غلام سے کہا اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے تو جیسے ہی اس گھر میں جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا اور ملکیت کے ساتھ بھی اعتاق کو معلق کر سکتا ہے غلام یا باندی سے کہتا ہے اگر میں تیرا مالک بنا تو تو آزاد ہے تو جیسے ہی مالک بنے گا جس طرح بھی مالک بن جائے چاہے کوئی توفے میں اس کو یہ غلام یا باندی دے دے چاہے وہ اس کو خرید لے چاہے وراست میں مل جائے جس وقت یہ اس کا مالک بنے گا اگلے ہی لمحے کے اندر وہ غلام یا باندھی آزاد ہو جائیں گے معلوم ہوا اعتاق اور طلاق دونوں کو شرط کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح اور ملکیت کے ساتھ معلق کرنا بھی صحیح ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ اَظَافَ الْعِدْقَ إِلَى مِلْكٍ اَوْ شَرْطٍ صَحَّ اور اگر نسبت کر دی آزادی کی ملکیت کی طرف یا شرط کی طرف صحا تو یہ صحیح ہے کاما فی الطلاق جیسے کہ طلاق میں ہے اَمَّلْ اَظَافَتُ إِلَى الْمِلْكِ باقی ملکیت کی طرف جو نسبت ہے فَفِیْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ تو اس میں امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے بھئی ملکیت کی طرف طلاق کی نسبت کی یا اعتاق کی تو اس میں ہمارا اور امام شافی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے آپ نے پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا کہ ہمارے نزدیک معلق بشرط وہ حکم کا سبب بنتا ہے عند وجود جب شرط پائی جائے گی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے تو خاون نے طلاق کو معلق کر دیا ہے اور ہمارے نزدیک معلق جو ہے وہ حکم کا یعنی طلاق کا سبب اس وقت نہیں بنے گا جب شرط پائی جائے گی تب سبب بنے گا یعنی یوں سمجھو اس وقت یہ انتی تعلقن ہے ہی نہیں اس وقت انتی تعلقن ہے ہی نہیں جب عورت اس گھر میں جائے گی جس وقت شرط پائی جائے گی وہ شرط پوری کرے گی اسی وقت انتی تعلقن آئے گا اور ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے عند التکلم جس وقت بات کی جائے اسی وقت سبب بنتا ہے لہذا خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں اس وقت ہی انتی تعلقن طلاق کا سبب بن رہا ہے لیکن ایک رکاوٹ آ گئی ہے انتی تعلقن تو چاہتا ہے طلاق ہو جائے یہ ابھی سبب بننا چاہتا ہے لیکن ایک رکاوٹ آ گئی کہ یہ طلاق معلق ہے گھر میں جانے کے ساتھ تو لہذا جب بھر میں جائے گی تو اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عند الاحناف معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے اس وقت جب شرط پائی جائے اور عند الشوافع معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند التکلم جب تکلم کیا جائے لہذا یہاں تو خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے جب وہ اس گھر میں جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک بھی اور شوافع کے نزدیک بھی البتہ ہمارے نزدیک جب وہ گھر میں گئی اس وقت انتی طالق آیا اور طلاق کا سبب بنا جبکہ امام شافیر حمولہ کے نزدیک جس وقت کہا تھا اس وقت کی انتی طالق تلاق کا سبب بن رہا تھا صرف ایک رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہو گئے وہ شرط پوری ہو گئے لیکن اگر ایک شخص ایک اجنبیہ عورت سے کہتا ہے اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے تو ہمارے نزدیک یہ انتی طالق معلق ہے یہ جب شرط پائی جائے گی تب انتی طالق آئے گا اور اس وقت تو نکاح ہوا ہے جیسے ہی نکاح ہوگا ساتھی طلاق آ جائے گی کیونکہ اس وقت انتی طالق ہے ہی نیوں سمجھو جبکہ امام شافیر حمولہ کے نزدیک یہ انتی طالق اس وقت طلاق کا سبب بننا چاہتا ہے اور اس وقت تو یہ عورت اجنبیہ ہے یہ تو اس کی بیوی نہیں ہے لہذا ان کے نزدیک یہ کلام لگ چلا گیا بعد میں نکاح کرے گا بھی تو وہ کلام ایک دفعہ باطل ہو چکا تھا دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا وہ اب طلاق واقع نہیں ہوگی اسی طرح ایک آدمی کسی دوسرے کے غلام سے کہتا ہے اگر میں تیرا مالک بنا تو ہمارے نزدیک یہ آزادی کا سبب بنے گا جب یہ مالک بنے گا تو اس وقت آزاد ہو جائے گا لیکن امام شافیر حمالا کے نزدیک یہ معلق ہے اور یہ ہندہ تکلم ہی سبب بنے گا جس وقت یہ لفظ ادا کر رہا ہے اور اس وقت تو یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے لہذا یہ کلام لغو چلا گیا اور جب ایک دفعہ کلام لغو ہو گیا بعد میں جب مالک بنے گا بھی تو یہ کلام دوبارہ صحیح ہو کر واپس نہیں آسکتا لہذا آزاد نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا اس میں تو امام شافیر حمالا ہمارے ساتھ ہیں لیکن طلاق کو ملکیت کے ساتھ معلق کرنا اس میں ہمارے ساتھ امام شافیر حمالا اختلاف کرتے ہیں اسی طرح اعتاق میں بھی ہے اعتاق کو بھی ملکیت کے ساتھ معلق کریں تو امام شافیر حمالا ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو کہتے اور باقی ملکیت کی طرف جو نسبت ہو تو اس میں امام شافی رماللہ کا اختلاف ہے ہم نے اس کو کتاب التلاق میں بیان کیا تھا اور باقی شرط کے ساتھ معلق کرنا فلئنہو اسقات یہ ہماری دلیل چل رہی ہے ہماری دلیل کیا کہ اعتاق کو ملکیت کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے اور شرط کے ساتھ بھی تو اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ شرط کے ساتھ کیوں معلق کر سکتے ہیں تو جواب دیں گے کیونکہ اعتاق وہ اسقات کا نام ہے پیچھے بات گزر گئی کہ جیسے طلاق جو ہے وہ اسقات کا نام ہے اسی طرح اعتاق بھی اسقات ملکیت کا نام ہے اور اسقات ملکیت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے اس بات ملکیت ملکیت کو ثابت کرنا اس کو تو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا لیکن اسقاط ملکیت کو تو معلق کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں وہ اما تعلیق بھی شرطی اور باقی اس اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کرنا فلئنہو اسقاطن اس لیے کیونکہ یہ جو اعتاق ہے یہ اسقاط کا نام ہے یعنی ساقت کرنا ملکیت کو ساقت کرنا فیجری فیہ تعلیق لہذا اس اعتاق کے اندر بھی تعلیق جاری ہوگی بخلاف تملیکاتی بخلاف تملیکات کے تملیک کے اندر تعلیق جاری نہیں ہوتی ایک آدمی ایک دوسرے آدمی سے کہتا ہے اگر تُو نے یہ کام کیا تو میرے اور تمہارے درمیان بیع ہو گئی بیع میں کیا ہوتا ہے مشتری مبیع کا مالک بنتا ہے تو تملیکات کے اندر تعلیق جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو جوہ جیسی صورت بن گئی کس جیسے جوہ جیسی صورت بن گئی کہ پتہ نہیں وہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں ہوتا یا نہیں نہیں ہوتا یا اسی طرح ایک آدمی ایک عورت سے کہتا ہے اگر تنہیں یہ کام کر لیا تو تیرا میرا نکاح ہے تو یہ نکاح بھی کیا ہے ملکی اس میں خوان کو ملکے نکاح حاصل ہوتی ہے تو تملیکات جو ہیں ان کو تو معلق کرنا صحیح نہیں لیکن ملکیت کو ساقط کرنا اس کو معلق کرنا صحیح ہے تو کہتے ہیں بخلاف تملیکات بخلاف مالک بنانے کے علامہ عرف فی موزعی بوجہ اس کے جو جانا گیا ہے اپنے مقام میں یعنی اصول فقہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز اس قات کی قبیل سے ہو یعنی ساقط کرنے کی قبیل سے اس کو معلق کیا جا سکتا ہے اور جو اس بات کی قبیل سے ہو یعنی جسے ثابت کرنا ہے یعنی جس میں مالک بنانا ہے اس کو معلق نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے علامہ عرف فی موزعی ہی اس وجہ سے جو جانا گیا ہے اپنے مقام میں یعنی اصول فقہ میں وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ اِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَا سورة مسئلہ یہ ایک حربی غلام تھا وہ مسلمان ہو کر دار الحرب سے دار الاسلام آ گیا تو یاد رکھو جیسے ہوں دار الاسلام میں داخل ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا وہ آزاد ہو جائے گا دلیل اس کی کہتے ہیں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پائف والوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہاں سے کچھ غلام جو ہے وہ مسلمان ہو کر بھاگ کر آ گئے تو حضور علیہ السلام نے ان سب کو آزاد قرار دیا حضور نے ان سب کو آزاد قرار دیا اور حضور نے فرمایا ہم عُتَقَاءُ اللَّهِ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں معلوم ہوا جب بھی کوئی خربی غلام مسلمان ہو کر دار الاسلام کی طرف نکلے گا وہ آزاد ہو جائے گا کہتے ہیں وَعِدَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ عِلَيْنَا اور جب کسی حربی کا غلام نکل آیا ہماری طرف مسلمان مسلمان ہو کر عَتَقَاءُ آزاد ہو جائے گا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَبِيدِ الطَّائِفِي بوجہ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے طائف کے غلاموں کے بارے میں فرمایا حِنَ خَرَجُوا عِلَيْهِ مُسْلِمِيْنَا جس وقت وہ غلام مسلمان ہو کر ان کی طرف نکلے حضور نے فرمایا هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں وَلِئَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ایک تو یہ نقلی دلیل کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عُتَقَاءُ اللَّهِ فرمایا اللہ کے آزاد کردہ اور نقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ حدایہ کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور ابتداءً مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ابتداءً مسلمان قبضے میں آئے اور آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں غلام بنانا چاہتے ہیں نہیں ہاں ایک دفعہ غلام بنا لیا اس کے بعد مسلمان ہو جائے تو پھر وہ غلام رہے گا کیونکہ اب وہ بقاءً مسلمان ہے ابتداءً مسلمان نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ اَحْرَزَ يُحْرِزُ اِحْرَاز کا معنی ہے محفوظ کرنا وَلِئَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ذات کو محفوظ کر لیا اس حال میں کہ یہ مسلمان ہے یا با محاورہ ترجمہ یوں کر لیں وَلِئَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ اور اس لیے کیونکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی ذات کو محفوظ کر لیا اس ترقا کا معنی ہے مالک بننا اور مسلمان پر ابتداء مالک نہیں بنا جا سکتا یعنی اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا بعد میں بقاءن وہ مسلمان ہو جائے ایک غلام کافر تھا اور مسلمانوں کا غلام ہے بعد میں وہ مسلمان ہو جائے تو غلام ہی رہے گا لیکن ابتداءن ہی مسلمان تھا دوسرے مسلمان اس کو غلام اپنا بنانا چاہتے ہیں نہیں مسلمان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا آگے دیکھئے بھئی بھئی یاد رکھئے اگر آقا نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور وہ حاملہ ہے تو باندی کے تابع ہو کر اگر اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا کیونکہ حمل باندی کے تابع ہے حمل اس کے جسم کے ایک حصے کی طرح ہے تو باندی آزاد تو اس کا حمل بھی آزاد لیکن اگر اس کا برعکس ہوا آقا نے حمل کو آزاد کیا ہے تو اس صورت میں صرف حمل آزاد ہوگا باندی آزاد نہیں ہوگی کہتے ہیں اور اگر آقا نے حاملہ باندی کو آزاد کیا تو اس باندی کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا تو اس باندی کے تابع ہو کر اس لیے کیونکہ حمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وَلَوْ اَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاسْتًا اور اگر آقا نے خاص طور پر صرف حمل کو آزاد کیا عَتَقَ دُونَهَا تو وہ حمل آزاد ہو جائے گا دُونَهَا اَيْدُونَ الْحَامِلِ حاملہ کے بغیر ہی حاملہ باندی آزاد نہیں ہوگی صرف حمل آزاد ہوگا لئنہو لا وجہ اچھا بھئی کیا وجہ ہے جب باندی کو آزاد کرتے تھے تو حمل آزاد ہوتا تھا اور حمل کو آزاد کرتے ہیں نہیں کہتے ہیں بھئی وجہ ہم نے ذکر کر دی کہ یہ حمل باندی کے تابع ہے یہ حمل باندی کے جسم کے ٹکڑے کی طرح ہے تو جب باندی آزاد تو حمل بھی آزاد لیکن حمل کو جب آزاد کیا جائے تو باندی کو اس کے تابع قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ اس صورت میں تو قلب الموضوع لازم آئے گا ایک چیز کہ حمل جو ہے وہ باندی کے تابع ہوتا ہے باندی حمل کے تابع نہیں ہوتی لہذا یہاں پر آقا نے باندی کو خود سراحتاً آزاد بھی نہیں کیا اور نیز باندی کو حمل کے تابع بھی قرار نہیں دیا جا سکتا پھر دیکھئے کہتے ہیں اور اگر خاص طور پر حمل کو آقا نے آزاد کیا تو وہ حاملہ کے بغیر ہی آزاد ہوگا لئنہو لا وجہ الہ اعتاقہ مقصوداً اس لئے کیونکہ باندی کے آزاد ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے مقصوداً بیعتبار مقصود ہونے کے اس کو مقصود قرار نہیں دیا جا سکتا جب آقا نے صرف حمل کو آزاد کیا ہے باندی کو تو اس نے آزاد ہی نہیں کیا تو باندی کو اعتاق کا مقصود قرار دے کر آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا لئنہو لا وجہ الہ اعتاقہ مقصوداً اس لئے کیونکہ باندی کو آزاد قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے مقصوداً بیعتبار مقصود ہونے کے کہ باندی کے اعتاق کو بھی مقصودی قرار دے کر آزاد قرار دے دیا جائے اس کی کوئی وجہ نہیں لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا اس لیے کیونکہ آقا نے اعتاق کی نسبت اس باندی کی طرف نہیں کی اس نے باندی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ آزاد ہے بلکہ اس نے تو صرف حمل کے بارے میں کہا ہے تو باندی کو مقصوداً بھی آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا جس کا قصد کیا گیا ہو جس کا ارادہ کیا گیا ہو اور نیس باندی کو حمل کے تابع کرتے ہوئے بھی آزاد قرار نہیں دیا جا سکتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لِعَنَّهُ لَا وَجَهَ إِلَا اِعْتَاقِهَا مَقصوداً اس لیے کیونکہ باندی کو آزاد قرار دینا بے اعتبار مقصود ہوتے ہوئے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا اس لیے کیونکہ اس حاملہ کی طرف آزادی کی نسبت نہیں ہے وَلَا إِلَيْهِ طَبْعًا اور نیس اعتاق کی نسبت باندی کی طرف طبعاً بھی نہیں کی جا سکتی لِمَا فِيهِ مِن قَلْبِ الْمَوْزُوعِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر قلبِ موضوع ہے وضع کا معنی ہے مقرر کرنا قلبِ موضوع ہے موضوع کو پلٹ دینا ہے الٹا دینا ہے بھئے حمل جو ہوتا ہے وہ حاملہ کے تابع ہوتا ہے ایسا کہ حاملہ جو ہے وہ حمل کے تابع ہو لہذا وَلَا إِلَيْهِ طَبْعًا اور اعتاق کی نسبت باندی کی طرف طبعاً بھی قرار نہیں دی جا سکتی لِمَا فِيهِ مِن قَلْبِ الْمَوْزُوعِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر موضوع کا پلٹنا ہے کیونکہ اس میں آپ کو تابع کو مطبع بنانا پڑے گا اور مطبع کو تابع بنانا پڑے گا اور یہ درست نہیں ہے سُمَّ اعتاقُ الْحَمْلِ صَحِيْحٌ پھر حمل کو آزاد کرنا صحیح ہے وَلَا يَسِحُبَعُهُ وَحِبَتُهُ اور اس کو بیچنا اور اس کو حبا کرنا صحیح نہیں یاد رکھو حمل کو آزاد کرنا تو صحیح ہے حمل کو آزاد کرنا صحیح لیکن حمل کو بیچنا یا حمل کو حبا کرنا کسی کو تحفے کے طور پر دینا یہ جائز نہیں پھر کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وجہ یہ کہ حبا کے اندر قبضہ ضروری ہے آپ ایک آدمی کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دیتے ہیں جب تک وہ اس پر قبضہ نہیں کرے گا حبا تام نہیں وہ اس چیز کا مالک ہی نہیں بنے گا اور یہاں پر حمل پر قبضہ ممکن ہی نہیں ہے قبضے کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ حمل اس آدمی کے سپرد کیا جائے اور حمل کو تو سپرد نہیں کیا جا سکتا بھئی حمل کو تو سپرد نہیں کیا جا سکتا اور نیز اسی طرح حمل کی بیع بھی نہیں جائز عرب بعض اوقات حمل کی بیع کرتے تھے مثلا ان کے ہاں گھوڑے کم ہوتے تھے تو وہ گھوڑوں کے حمل ہی کی بیع کر لیا کرتے تھے تو یہ حمل کی بھی بیع جائز نہیں ایک تو یہ وجہ کہ پتہ نہیں حمل ہے بھی یا نہیں جانور کا پیٹ ویسے پھولا ہوا ہے یا حمل ہے یہ یقینی نہیں اور نیز اس لیے کیونکہ بیع اس چیز کی جائز ہے کہ انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر ہو اور حمل کے سپرد کرنے پر تو انسان قادر ہی نہیں ہے مثلا انفضا میں پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ پرندے میں نے آپ کو دس ہزار روپے میں بیچ دیے بھئی تم تو ان پرندوں کے حوالے کرنے پر قادر ہی نہیں ہو بیچتے کیسے ہو بھئی یا جنگل کے اندر کہتا ہے یہ جو ہرن ہیں یہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں بیچ دیے نہیں بھئی یہ بیع نہیں جائز آپ ہرن کے سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں یا ایک آدمی کہتا ہے یہ دریا کے اندر مچھلیاں ہیں یہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں بیچ دی بھئی آپ ان کے سپرد کرنے پر قادر ہی نہیں ہیں تو جس چیز کے سپرد کرنے پر انسان قادر ہو اس کی بیع جائز ہے تو ہیبا ہیبا کے اندر سپرد کرنا ضروری ہے اور بیع کے اندر سپرد کرنے پر قدرت ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں پھر حمل کو آزاد کرنا صحیح ہے اور اس حمل کو بیچنا اور اس کو ہیبا کرنا یعنی تحفے کے طور پر دینا صحیح نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس چیز کی ذات کو سپرد کرنا یہ شرط ہے ہیبا میں اور سپرد کرنے پر قدرت کا ہونا یہ شرط ہے اور یہ چیز تو نہیں پائی گئی جنین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جنین بھئی وہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو حمل ہے اس کو کیا کہتے ہیں جنین بھئی تو جنین کی طرف بیع کی نسبت بھی کی جائے تو بیہ صحیح نہیں کیونکہ انسان اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں اور جنین کی طرف ہیبا کی نسبت کی جائے تو ہیبا بھی صحیح نہیں کیونکہ ہیبا کے اندر قبضہ ضروری ہے وہ قبضہ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَلَمْ يُوجَدْ ذَالِكَ اور وہ سپرد کرنا تو نہیں پایا گیا یا اس کی قدرت تو نہیں پائی گئی بِلِضَافَتِ الَّلْجَنِينِ اس حمل کی طرف نسبت کرتے ہوئے وَشَيْءٌ مِّنْ ذَالِكَ لَيْسَ بِي شَرْطٍ فِي الْإِعْطَاقِ اور اعتاق کے اندر ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں اعتاق میں سپرد کرنا بھی شرط نہیں اور سپرد کرنے پر قدرت بھی شرط نہیں لہذا حمل کا اعتاق ہو جائے گا البتہ حمل کی بیع اور ہبا نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَشَيْءٌ مِّنْ ذَالِكَ لَيْسَ بِي شَرْطٍ فِي الْإِعْطَاقِ اور ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے اعتاق کے اندر فَفْتَرَقَ تو یہ دونوں جدا ہو گئے یعنی اعتاق جو ہے بیع اور ہبا سے جدا ہو گیا وَلَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَلَا يَجِبُ الْمَالِ صورت مسئلہ یہ کہ آقا نے حمل کو آزاد کر دیا مال کی شرط پر کہ میں اس حمل کو آزاد کرتا ہوں دس لاکھ روپے کے عوض تو آپ نے عام غلام اور باندیوں میں پڑا تھا کہ مثلا آقا اپنے غلام یا باندی سے کہتا ہے میں نے تمہیں دس لاکھ روپے کے عوض یا دس لاکھ روپے کی شرط پر آزاد کر دیا تو اس میں ان کا قبول کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کے ذمہ مال آئے گا آقا ویسے نہیں آزاد کرنا چاہ رہا بلکہ عوض لینا چاہتا ہے اور ان پر عوض ویسے نہیں لازم کیا جا سکتا جب تک وہ قبول نہ کریں تو غلام یا باندی نے کہہ دیا ہمیں قبول ہے تو قبول ہے کہتے ہی وہ آزاد ہو جائیں گے لیکن اب ان کے ذمہ مال آ گیا وہ مال ان کو ادا کرنا پڑے گا اب یہی صورت حمل کے اندر بھی ہے آقا نے کہا میں نے اس حمل کو دس لاکھ کی شرط پر یا دس لاکھ کے عوض پر آزاد کر دیا تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حمل آزاد ہو جائے گا اور حمل کے ذمہ مال بھی نہیں لازم بھئی مال کیوں نہیں لازم کہتے ہیں مال تو قبول کرنے کی صورت میں لازم ہوتا ہے اور حمل میں تو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے حمل میں تو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام غلاموں کے اندر تو جب آقا اس طرح کہے وہاں مال لازم ہوتا ہے اور یہاں آپ مال کو لازم قرار نہیں دے رہے بغیر مال کے ہی آزادی کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہا کہ بھئی اس آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ حمل قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس پر مال لازم نہیں کیا جا سکتا پھر بھی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اس کو دس لاکھ کے عوض آزاد کیا معلوم ہو وہ اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے لہذا اس کے کلام کو لغ ہونے سے بچانے کیلئے کیا کہا جائے گا کہ اس نے حمل کو ویسے ہی آزاد کر دیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں ولو اعتق الحمل علی مال صحا اور اگر کسی نے حمل کو آزاد کیا علی مال علی آپ جانتے ہیں شرط کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں ولو اعتق الحمل علی مال اور اگر کسی نے حمل کو آزاد کیا مال کی شرط پر صحا تو یہ آزاد کرنا صحیح ہے وَلَا يَجِبُ الْمَالُ اور مال واجب نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مال کو لازم قرار دیا جائے اس جنین وہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یعنی حمل جو ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس حمل پر مال کو لازم قرار دیا جائے کیونکہ آقا کو اس پر ولایت حاصل نہیں آقا کوئی ولایت حاصل نہیں کہ حمل پر مال کو لازم کر سکے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ مال کو اس کی ماں پر لازم قرار دیا جائے اس لئے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ آزادی کے حق میں علیدہ نفس شمار ہوتا ہے حمل ایک الگ ذات شمار ہوتی ہے تو آقا آزاد کر رہا ہے حمل کو اور مال کو لازم قرار دیا جائے اس کی ماں پر تو ماں تو اس سے الگ شمار ہوتی ہے اور حمل الگ شمار ہوتا ہے ماں الگ ذات ہے اور حمل اس کو الگ ذات شمار کیا جاتا ہے تو ایک شخص کی آزادی کے لئے دوسرے پر مال کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا حمل کی ماں جو ہے وہ جو حاملہ باندی ہے اس پر بھی یہ مال لازم قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں ولا الہ الزامہ الامہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مال لازم قرار دیا جائے اس کی ماں پر لئنہو فی حق العدقی اس لئے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ آزادی کے حق میں نفس على حدتین یہ الگ ذات ہے وَشْتِرَاتُ بَدَلِ الْعِدْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ اور بدلِ عِدْقِ کی شرط لگانا عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ غیرِ معتق پر یہ جائز نہیں بھئی ایک آدمی ہے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور اس غلام کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو آدمی ہے وہ دس لاکھ روپے ادا کرے تو بدلِ عِدْقِ کس پر لازم کیا جا رہا ہے کسی دوسرے آدمی پر معتق جو غلام ہے جس کو آزاد کیا جا رہا ہے اس پر شرط نہیں لگائی جا رہی اس پر یہ عوض لازم نہیں کیا جا رہا بلکہ غیر معتق پر مال بدلِ عِدْقِ کو لازم کیا جا رہا ہے یاد رکھو یہ جائز نہیں خلا کے اندر یہ جائز ہے خلا کے اندر جائز ہے بیوی خواہن سے خلا کرنا چاہتی ہے تو خواہن کہتا ہے کہ میں تم سے خلا کرتا ہوں شرط یہ ہے کہ فلا آدمی اتنے لاکھ روپے مجھے دے دے تو بدلِ خلا کی شرط عورت کے علاوہ کسی اور پر لگانا یہ تو جائز ہے لیکن بدلِ عِدْقِ کی شرط معتق کے علاوہ کسی اور پر یہ جائز نہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَشْتِرَاتُ بَدَلِ الْعِدْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ اور بدلِ عِدْقِ کی شرط لگانا معتق کے علاوہ کسی اور پر لا يجوزو یہ جائز نہیں عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ اس وجہ سے جو خلا میں گزر گئی صاحبِ حدایہ فرماتے ہیں کہ آزادی کا بدل آزادی کا عوض معتق کے علاوہ کسی اور آدمی پر لازم کرنا یہ جائز نہیں ہے اس وجہ سے جو خلا کے باب میں گزر گئی شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ حدایہ نے خلا میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی صاحبِ حدایہ نے خلا کے باب میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی شاید وجہ یہ صاحبِ حدایہ سے تسامح ہوا وجہ یہ کہ شاید انہوں نے کفایت المنتحی کے اندر یہ بات ذکر کی ہو آپ نے کتاب کے شروع میں پڑا تھا کہ صاحبِ حدایہ نے ابتدا میں جب یہ شرح لکھی تو یہ اسی جلدوں پر مشتمل تھی لیکن وہ بہت طویل ہو گئی تھی تو پھر صاحبِ حدایہ نے چار جلدوں میں ان اسی جلدوں کا خلاصہ نکالا اور اس کا نام حدایہ رکھا یعنی گویا حدایہ کی ہر جلد کفایت المنتحی کی تقریباً بیس جلدوں کا خلاصہ ہے بھئی تو اس شارحین فرماتے ہیں کہ شاید کفایت المنتحی میں یہ بات صاحبِ حدایہ نے ذکر کی ہو اور حدایہ میں اس کو ذکر کرنا بھول گئے ہوں بھئی لیکن پھر شارحین وجہ بیان فرماتے ہیں کہ خولہ کے اندر اجنبی پر بدل کو شرط قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اعتاق کے اندر اجنبی پر یا غیر معتق پر بدل اعتاق کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ خولہ کے اندر عورت کو جب جان چھوٹ گئی خاوند سے تو عورت کو کوئی چیز حاصل نہ ہوئی اور خولہ کی شرط لگائی ایک اجنبی پر تو وہ اجنبی جو ہے وہ بھی اس عورت کی طرح ہے جیسے اس عورت کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس خولہ سے اسی طرح اس اجنبی کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا عورت سے صرف پابندیاں ہٹ گئیں نکاح کی پابندیاں اور رکاوٹیں ہٹ گئیں کوئی نئی چیز عورت کو حاصل نہیں ہوئی تو جیسے اس عورت کو کچھ نہیں حاصل ہوا اس اجنبی کو بھی کچھ نہیں حاصل ہوا تو وہ اجنبی اس عورت کی طرح ہے اور بدلِ خولہ جیسے عورت پر لازم ہو سکتا ہے تو اجنبی جب اس کی طرح ہے اس پر بھی لازم ہو سکتا ہے جبکہ اعتاق جو ہے اعتاق کے اندر غلام کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اس میں اہلیت آ جاتی ہے وہ اہلِ شہادت ہو جاتا ہے وہ اہلِ قضاء ہو جاتا ہے وہ ہر چیز کا مالک بن سکتا ہے اس کو ہر طرح کی ولایتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اعطاق کے اندر غلام کو قوت حاصل ہو رہی ہے لہذا یہاں پر اجنبی جو ہے اس پر بدل عد کو لازم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اجنبی کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور غلام کو تو کچھ مل رہا ہے قوت مل رہی ہے تو اجنبی غلام جیسا نہیں جب غلام جیسا نہیں تو اس اجنبی پر مال کو بھی لازم قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وشتیراتو بدل العدق على غیر المعتق لا یجوزو اور بدل عدق شرط لگانا غیر معتق پر یہ جائز نہیں ہے اس وجہ سے جو خلا کے اندر گزر گئی وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الْحَبَلِ وَقْتَ الْعِدْقِ اِذَا جَاَتْ بِهِ اچھا بھئی ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ وہ باندی حاملہ ہے یا نہیں آقا نے کیا کہا تیرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ آزاد ہے کہتے ہیں جس وقت آقا نے یہ کہا اس کہنے کے بعد چھے ماہ سے کم کے اندر اس باندی نے بچے کو جنم دیا تو معلوم ہوا اس وقت جب آقا نے آزادی کی بات کی تھی یہ حمل موجود تھا اور اگر چھے ماہ سے زیادہ گزرنے کے بعد باندی نے بچے کو جنم دیا پھر تو یہ اتنی مدت ہے کہ اس میں نیا حمل بھی قرار پا سکتا ہے تو اب یقینی نہیں کہ اس وقت یہ حاملہ تھی یا نہیں تھی لہذا اس صورت میں وہ بچہ آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْرَفُ قِيَامُ الْحَبَلِ حَبَل حمل کو کہتے ہیں اور حمل کا موجود ہونا اس کو جانا جائے گا وقت العدقی آزادی کے وقت کہ آزاد جب آقا نے آزاد کیا تھا اس وقت حمل تھا یا نہیں اس کو جانا جائے گا اِذَا جَعَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّتِ اَشْهُرٍ مِّنْهُ جب وہ باندی لے آئی بچے کو چھے ماہ سے کم کے اندر مین ہو اس وقت سے اس آزادی کے وقت سے اس آزادی سے اس آزادی کے بعد چھے ماہ سے کم وقت کے اندر باندی جو ہے اگر بچے کو لے آئی یعنی اس نے بچے کو جنن دیا تو معلوم ہو اس وقت یہ حاملہ تھی لِأَنَّهُ اَدْنَا مُدَّتِ الْحَمْلِ اس لیے کیونکہ یہ حمل کی کم سے کم مدت ہے یہ چھے مہینے حمل کی کم سے کم مدت ہے اور اگر اس سے زائد مدت ہوئی پھر تو ہو سکتا ہے بعد میں یہ حمل تھیرا ہو بئی آگے دیکھئے قَالَ وَوَلَدُ الْأَمَتِ مِنْ مَوْلَا حُرٌ اور باندی کا جو بچہ ہے مِنْ مَوْلَا حَرٌ اس کے آقا سے حُرٌ وہ آزاد ہے باندی بچے کو جنم دے اور آقا کہہ دے یہ میرا بچہ ہے تو بچہ آزاد ہوتا ہے وجہ اس کی کیا ہے وہ وجہ صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَوَلَدُ الْأَمَتِ مِنْ مَوْلَا حُرٌ اور باندی کی جو اولاد ہے اس کے آقا سے حُرٌ وہ آزاد ہے لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِمَّائِهِ اس لیے کیونکہ یہ اولاد پیدا ہوئی ہے مِمَّائِهِ آقا کے نطفے سے یہ آقا کے پانی سے پیدا ہوئی ہے فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ تو یہ آقا پر آزاد ہو جائے گی هَذَا هُوَ الْأَصْلُ یہی ضابطہ ہے یہی ضابطہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں هَذَا هُوَ الْأَصْلُ یہی ضابطہ ہے وَلَا مُعَارِزَ لَهُ فِيهِ اور اس میں اس کا کوئی معارز بھی نہیں ہے یہاں پر دیکھو یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے مرد کا نطفہ ملا عورت کے نطفے کے ساتھ تو یہ مرد کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا ہے اور باندی کا نطفہ بھی ہے لیکن باندی بھی تو آقا ہی کی مملوک ہے لہذا یہاں کوئی معارز اور مقابل نہیں ہے ہر اعتبار سے یہ بچہ آقا ہی کا شمار ہوگا یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے جو تقاضہ کرے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہونا چاہیے کیونکہ کیونکہ ایک طرف آقا کا نطفہ ہے اپنا تو دوسری طرف باندی کا نطفہ ہے اور باندی بھی اسی آقا کی مملوکہ ہے تو کہتے ہیں اور اس کے اندر آقا کا کوئی مقابل بھی نہیں ہے اس لئے کیونکہ باندی کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے صورت مسئلہ یہ آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروا دیا تھا اور اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اس نکاح سے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو باندی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ آقا کے مملوک ہوتے ہیں بچے تو خاوند کے ہیں لیکن آقا کے مملوک ہیں اب اس کی وجہ ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا اور باندی کی جو اولاد ہے اس کے خاوند سے مملوکن لسیدیہا وہ اس باندی کے آقا کی مملوک ہے لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأُمِّي ماں کی جانب راجح ہونے کی وجہ سے ماں کی جانب راجح ہے بِعْتِبَارِ الْخِزَانَتِ حِزَانَتِ کہتے ہیں پرورش اور تربیت کو پرورش کے اعتبار سے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بچے کی پرورش ماں کا حق ہے تو کہتے ہیں لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأُمِّ ماں کی جانب کے راجح ہونے کی وجہ سے بِعْتِبَارِ الْخِزَانَتِ پرورش کے اعتبار سے اَوْلِسْتِحْلَا کی مَائِهِ بِمَائِهَا یا اس وجہ سے کہ باپ کا نطفہ جو ہے وہ ماں کے نطفے کے ساتھ حلاق ہو گیا یعنی یوں سمجھیں باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے مقابلے میں ختم ہو گیا باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے مقابلے میں ختم ہو گیا کیونکہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ماں کا نطفہ اپنی جگہ پر ہے اور باپ کا نطفہ تو منتقل ہوا تھا لہذا یہ یہاں پرورش کا حق بھی ماں کو ہے اور نیز باپ کا نطفہ ماں کی طرح منتقل ہوا ہے اور ماں کا نطفہ اپنی جگہ پر ہے تو ماں کا نطفہ غالب آیا یوں سمجھو ماں ہی کا نطفہ ہے باپ کا نطفہ ہے ہی نہیں یوں سمجھو بجے ترجی زکر کر رہے ہیں نا اور نیز یہ جو حمل ہوتا ہے یہ ماں کا جز شمار ہوتا ہے باپ کا جز شمار نہیں ہوتا لہذا یہ ماں کے تابع ہوگا اور ماں تو اس کی باندی ہے لہذا یہ بچہ بھی اس کے آقا کا مملوک شمار ہوگا یہ معنی ہے اول استحلا کی ما ایہی بی ما ایہا یہ اس ورہ سے کہ خوان کا جو نطفہ ہے وہ ہلاک ہو گیا وہ ختم ہو گیا بی ما ایہا ما کے نطفے کی وجہ سے والمنافات متحققتن اور منافات پائی جا رہی ہے بھئی دیکھو نا باندی کا نکاح ہوا ہے ایک آزاد آدمی سے اور بچہ پیدا ہوا تو یہ ایک طرف یہ آزاد آدمی ہے یہ آزاد آدمی کا نطفہ ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ بچہ آقا کا مملوک نہیں ہونا چاہیے یہ خوان کا بچہ ہے نا اور خوان تو آقا کا مملوک نہیں لہذا یہ خوان کے نطفے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تقاضہ کر رہا ہے اس کو اس باندی کے آقا کا مملوک نہیں ہونا چاہیے اور باندی کا بھی نطفہ ہے باندی تو آقا کی مملوک ہے تو یہ باندی کا نطفہ ہونا تقاضہ کر رہا ہے کہ اس باندی کا نطفہ اور حمل بھی آقا کا مملوک ہونا چاہیے تو لہذا یہاں پر منافات پائی جا رہی ہے لہذا ایک جانب کو ترجح دینا پڑے گی خوان کا بھی نطفہ ہے ماں کا بھی نطفہ ہے خامن کے نطفہ ہونے کو دیکھیں تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ اس کو باندی کے آقا کا مملوک نہیں ہونا چاہیے اور باندی کا نطفہ بھی ہے تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کو باندی کے مالک کا مملوک ہونا چاہیے تو یہاں منافعات پائی جا رہی ہے لہذا ایک جانب کو ترجیح دینا پڑے گی دونوں پر تو عمل ہو نہیں سکتا اور جب ترجیح دینے کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ باپ کا نطفہ ماں کی طرح منتقل ہوا ہے اور ماں کا نطفہ اپنی جگہ پر ہے لہذا ماں کے نطفے کو ترجیح دی گئی یوں سمجھو ماں ہی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے باپ کا نطفہ حالات ہتم ہو چکا اور نیز پرورش کا حق بھی ماں کو ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی ہم نے ماں کی جانب کو ترجیح دے دی پھر دیکھ لیے یہ ترجمہ کہتے ہیں لی ترجیح جانب الامی بیعتبار الحزانتی ماں کی جانب کے راجے ہونے کی وجہ سے پرورش کے اعتبار سے اول استحلا کی ماں ایہی بی ماں ایہا یہ اس وجہ سے کہ باپ کا نطفہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ماں کے نطفے کی وجہ سے والمنافات متحققتن اور منافات پائی جا رہی ہے کہ باپ کا نطفہ ہونا اور تقاضہ کر رہا ہے ماں کا نطفہ ہونا اور تقاضہ کر رہا ہے تو منافات جو ہے وہ پائی یعنی تعارض پایا جا رہا ہے وَزَّوْ جُقَدْ رَزِيَ بِهِ اور خاون بھی تحقیق اس پر راضی ہے خاون بھی اس بچے کے مملوک ہونے پر راضی ہے بھئی کیوں خاون کیسے راضی ہے کہتے ہیں بھئی کہ اولاد آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہے تو باندی کے اولاد اس کے آقا کے مملوک ہوا کرتی ہے اور جب اس آدمی نے خود باندی سے نکاح کیا ہے حالانکہ اس کو بھی پتا کہ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے آقا کی مملوک ہوگی معلومہ خاون خود اس بار پر راضی ہے اپنے بچوں کے مملوک ہونے پر خود راضی ہے یہ معنی ہے وزو جو قدر ازیابی ہے اور تحقیق خاون بھی اس پر راضی ہے بخلاف مغرور کی اولاد کے غررہ 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 وغرورن کا معنی ہے دھوکہ دینا مغرور وہ شخص ہے جس کو دھوکہ دیا گیا ہے ایک آدمی ہے اس کا ایک عورت سے نکاح کروایا گیا کہ یہ آزاد عورت ہے لیکن بعد میں پتا چلے یہ عورت تو باندی تھی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اب وہ اس باندی کے آقا کی مملوک ہوگی تو اس صورت میں اب شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس باندی کی جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی اور خاون کو اس کے بدلے میں اس کی قیمت دینا پڑے گی باندی کے مالک کو اب اس میں دونوں کی ریایت ہو گئی یہ جس شخص کو دھوکہ دیا گیا اس کی بھی ریایت ہو گئی اس کے بچے آزاد ہیں کسی کے مملوک نہیں اور آقا کی بھی ریایت ہو گئی کہ اس کو بچوں کی قیمت مل گئی بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں بخلافی ولد المغروری بخلاف مغرور کی اولاد کے یعنی وہ آدمی جس کو دھوکہ دیا گیا اس کی اولاد کے لئن الوالدہ ما راضیہ بھی اس لیے کیونکہ وہاں پر والد اس پر راضی نہیں ہے کہ یہ اس کی بیوی کے آقا کی مملوک ہوں بھئی وہ ان کے بچوں کے مملوک ہونے پر راضی نہیں اس کو تو دھوکہ دیا گیا تھا نکاح کے اندر وَوَلَدُ الْحُرَّتِ حُرٌّ عَلَى كُلِّ خَالٍ وَوَلَدُ الْحُرَّتِ اور آزاد عورت کی جو اولاد ہے حُرٌ عَلَى كُلِّ خَالٍ وہ آزاد ہے ہر حال میں چاہے اس کا خوابن آزاد ہو چاہے غلام ہو لیکن آزاد عورت کی اولاد آزاد ہے تو کہتے ہیں وَوَلَدُ الْحُرَّتِ حُرٌّ عَلَى كُلِّ خَالٍ اور آزاد عورت کی جو اولاد ہے وہ ہر حال میں آزاد ہے لِأَن نَجَانِ بَهَا رَاجِعُن اس لئے کیونکہ ماں کی جانب راجح ہے اب ہی ہم نے بتایا ماں کی جانب راجح ہے اور ماں تو آزاد ہے تو اس کا حمل بھی آزاد ہوگا کہتے ہیں لِأَن نَجَانِ بَهَا رَاجِعُن اس لئے کیونکہ ماں کی جانب راجح ہے فَيَتْبَعُوْحَا فِي وَسْفِ القُرِّيَتِ تو بچہ جو ہے وہ بھی ماں کے تابع ہوگا آزادی کے وصف میں کما یتبعوها فی المملوکیتی والمرقوقیتی والتدبیری وعمومیتی الولدی والکتابتی کما یتبعوها جیسے کہ بچہ تابع ہوتا ہے ماں کے فی المملوکیتی مملوک ہونے میں والمرقوقیتی اور غلام ہونے میں والتدبیری اور مدبر ہونے میں وعمومیتی الولدی اور امہ ولد ہونے میں والکتابتی اور مکاتب ہونے میں بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے دو لفظ ذکر کیے مملوکیت اور مرقوقیت مملوکیت کا کیا معنی مملوک ہونا اور مرقوقیت مرقوق ہونا یعنی غلام ہونا غلام ہونا اور یاد رکھو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے مملوکیت اور مرقوقیت میں فرق ہے بعض اقات ایسا ہوتا ہے کہ غلام جو ہے غلام تو کامل ہے لیکن کامل مملوک نہیں اور بعض اقات ایسا ہوتا ہے کہ مملوک تو کامل ہوتا ہے لیکن غلام کامل نہیں تو دونوں میں فرق ہے مثلا دیکھو مدبر اور امہ ولد مدبر وہ غلام ہے جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے اور امہ ولد وہ باندھی جس نے بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے تو یہ جو امہ ولد ہے اور مدبر ہیں یاد رکھو آقا کے مرتے ہی یہ آزاد ہو جائیں گے اب آزادی ان کا حق بن گیا اب کسی صورت ان کے حق آزادی کو فسخ نہیں کیا جا سکتا معلوم ہوا ان دونوں میں غلامی ناقص ہو گئی ان دونوں میں غلامی ناقص ہو گئی انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے ہاں ملکیت نہیں ناقص ملکیت اسی طرح ہے یہ اسی طرح جب تک ان کا آقا زندہ ہے یا اس کی خدمت کرتے رہیں گے آقا کی پوری ملکیت ہے تو مدبر اور امہ ولد میں رقیت ناقص ہو جاتی ہے البتہ ملکیت کامل ہے جبکہ مکاتب جو ہے مکاتب کے اندر ملکیت ناقص ہو جاتی ہے رقیت کامل ہے ملکیت ناقص ہو گئی ملکیت کام ہو گئی اب آقا اسے جبرن خدمت نہیں لے سکتا وہ جائے گا جا کر پیسے کما کر لائے گا تو ملکیت ناقص ہو گئی البتہ غلامی کامل ہی ہے کیونکہ اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں اگر یہ عاجز آ گیا تو یہ پھر پہلے جیسا غلام بن جائے گا تو معلوم ہوا امی ولد اور مدبر ان میں رقیت ناقص ہے اور مکاتب کے اندر ملکیت ناقص ہے البتہ رقیت کامل ہے تو اس لئے صاحبِ ہدایہ نے دونوں لفظ ذکر کیے کہ مملوکیت کو بھی ذکر کیا اور مرقوقیت کو بھی تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ ماں کے تابع ہوگا آزادی کے وصف میں کما یتبعوہا فی المملوکیت والمرقوقیت جیسے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے مملوک ہونے میں اور مرقوق یعنی غلام ہونے میں دیکھئے بھئے یہ عبارت پر ذرا غور کیجئے کہ بچہ آزادی میں ماں کے تابع ہوتا ہے جیسے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے مملوک ہونے میں اور مرقوق یعنی غلام ہونے میں یہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے والتدبیری وعمومیت الولد والکتابت یہ جو تین الفاظ ہیں یہ ماں قبل کے لئے عطف تفسیری کے درجے میں ہیں عطف تفسیری اسے کہتے ہیں کہ جس میں معطوف جو ہے وہ معطوف علی کی تفسیر کرتا ہے تو یہ جو تدبیر ہے عمومیت الولد ہے اور کتابت ہے یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں مملوکیت اور مرقوقیت کی اس لئے کیونکہ مدبر اور امی ولد میں رقیت ناقص ہوتی ہے انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے اور مقاتب کے اندر ملکیت ناقص ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے تصرفات کا مالک بن جاتا ہے وہ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے تو لہٰذا بچہ جو ہے مملوکیت اور مرقوقیت میں اپنے ماں کے تابع ہوتا ہے اور آگے اس کی تفسیر کر دی جیسے مدبر ہونا امی ولد ہونا اور مقاتب ہونا مدبر ہونے اور امی ولد ہونے میں رقیت ناقص ہے تو بچہ بھی اسی طرح ہوگا اور مقاتب کے اندر ملکیت ناقص ہے تو بچہ بھی اسی طرح ہوگا بعد سمجھ میں آگئے تو یہ تدبیر امومیت الولد اور کتابت یہ عطف تفسیری ہیں مملوکیت اور مرقوقیت کے لیے بھئی یاد رکھو ادھر دیکھئے یاد رکھئے آقا نے اپنی باندی کو مدبرہ بنا دیا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے بعد میں اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا آقا نے نہیں کہا یہ میرا بچہ ہے آقا اگر کہہ دے گا یہ میرا بچہ ہے تو بچہ اسی وقت آزاد ہو جائے گا تو اس مدبرہ نے بچے کو جنم دیا یاد رکھو یا آقا نے اس مدبرہ کا کسی آدمی سے نکاح کروا دیا اور اس آدمی سے اس مدبرہ کی اولاد ہو گئی تو یاد رکھو یہ بچہ بھی ماں کے تابع ہے یہ بچہ بھی مدبر ہے جب آقا مرے گا تو باندی اپنے بچوں سمیت آزاد ہو جائے گی یا اسی طرح ایک باندی نے بچے کو جنم دیا آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے یہ آقا کی امی ولد بن گئی بعد میں آقا نے اس باندی کا کسی اور سے نکاح کروا دیا اور باندی نے اور بچوں کو جنم دیا تو جیسے یہ باندی امی ولد ہے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی اس کے جو بچے ہوں گے اس نئے خوان سے وہ بھی آقا کے مرنے کے بعد سارے آزاد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہے ماں میں رقیت ناقص تو بچے میں بھی رقیت ناقص اور اسی طرح اگر آقا نے آقا نے اپنی باندی کو مکاتبہ بنایا مکاتبہ بنایا ہے تو اس کے اصول و فروع ہیں وہ بھی عقد کتابت میں داخل ہو جائیں گے معلوم ہوا بچے بچے غلامی اور ملکیت کے اندر ماں کے تابع ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کمایت باوہا فی المملوکیتی والمرقوقیتی جیسے کہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے مملوک ہونے میں اور غلام ہونے میں والتدبیری اور مدبر ہونے میں وعمومیت الولدی اور امے ولد ہونے میں والکتابتی اور مکاتب ہونے میں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام